ہلو گن ویڈک نمسکار کیسے آپ سب امیت کرتے ہیں مست ہوں گے سوست ہوں گے تو ایک بار پھر سے سواگت ہے آپ کا اپنے اس پریوار میں جس کا نام ہے جی کے جی ایس بھائی امیت پانڈے خاصا آج کے بسے کی جب بات کی جائے تو آج کا بسے کافی مہتپور ہے آپ کے لیے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں کہ راج جی سپسل پر اچھاؤں کو آدھارت کرتے ہوئے یہ سیسن یہ سنکلا آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے تو خاصا اس سیسن کی سنکلا کی سروات ہو چکی ہے تو جلدی سے جلدی آپ لوگ بھی کا کریں اس سیسن میں جوڑ جائیں تاکہ روج کی طریقے سے چلنے والے اس سیسن کو ہم یہاں سے کانٹینیو کر پائیں اسی بسے بندو کے ساتھ کی سرسوتی مہ بھاگے بیدیا کمل لوچ نے بیدیا روپے ویسال اچھی بیدیا دے ہی نموست ہوتے ماں باگ دیوی کا سانت اس طریقے سے پرابت ہو تاکہ نتنے اچھائیوں کو آپ لوگ اچھیب کریں یہی صدیو سے ہمارا آپ کے پیت ماننا ہوتا اور اسی کرم کے ساتھ آج کے کلاس کی سروات بھی پہلے بندو کے ساتھ کلاس کی سروات کرتے ہیں پہلا پرشن جو آپ کے سممکھ ہے کچھ اس طریقے سے ہے کہ نملکت میں سے ٹیہری جلدد پریوجنا جو ہے نملکت میں سے کن دو راجیوں کے بیچ کی ایک سہیوک پریوجنا ہے دلی اتراخنڈ 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 حریانہ اور اتراخنڈ جھارخنڈ کے بیچ میں تیہری جلدد پریوجنا بیسک آپ بھی جانتے کہ ہماری گہاں پر جب بھی کوئی ندی کیسے ایک راجی سے نکلتی ہے اور دوسرے راج میں پرویز کرتی ہے تو اس دسا میں کیا ہوتا ہے کہ دونوں راج مل کر کے اس کو پر باندھ وگرے بناتے ہیں اگر سچائی یوگ پریوجنا ہوتی ہے تو اس سے سچائی کا کھاری کیا جاتا ہے اور اگر بجلی بنانے کے اس سے اتراخنڈ کرنے کی چھمتہ ہوتی ہے تو بجلی وغیرے بنا جاتے ہیں تو ٹیہری جلدد پریوجنا کے بارے میں آپ نے صدیر سنا ہوگا اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ہماری ہاں پر ایک جلہ ہے جس کا نام ہے ٹیہری تو ٹیہری جلے کے انترگت اس کو اسٹھاپیت کیا گیا ہے کہاں پر سمیت ہے تو ٹیہری جلہ آپ نے کئی بار سنا ہوگا یہ پڑھتا ہے اتراخنڈ میں تو اتراخنڈ کا جو ٹیہری جلہ ہے وہاں پر اس کی اسٹھاپنا کی گئی ہے مکروپ شکر دیکھا جائے تو یہ پڑھتا ہے آپ کے بھاگی رتھی ندی کے اوپر آدھارت ٹھیک ہے تو ایکچلی اس کی جب اسٹھاپنا کری گئی تھی تو اس ٹائم پر اترپدیس اور اتراخنڈ دونوں راج ایک ساتھ تھے ٹھیک ہے مطلب آپ کہہ سکتے ہیں اتراخنڈ کا بٹوارہ نہیں ہوا تھا لیکن بعد میں جب بٹوارہ ہو گیا تو بٹوارے کے بعد یہ پوری طریقے سے چلا گیا اتراخنڈ میں لیکن پیسہ تو شروعاتی دنوں میں اتراخنڈ میں لگایا تھا تو اس نتے اب دونوں کے حصے کی بانٹواری کر دی گئی ہے اور دونوں کے حصے کی جب بات کی جائے تو ٹیہری جلویدد پریوجنا کا لاب آپ کے اتراخنڈ کو بھی اور اتراخنڈ کو دونوں کو ملتا ہے کیونکہ یہ بھاگی رتی ندی پر آدھاریت ہے تو آگے چل کر یہ گنگا بھی ہو جاتی ہے تو اس سے ہماری ہاں پر سیچائی بے اوستہ بھی درست ہوتی ہے کیونکہ اس سے نہر وغیرے نکالی گئی اور بجلی پریوجنا کا لاب تو آپ کا ملتا ہے ملتا ہے اب ایسی کچھ سیوک پریوجناوں کی جب بات کی جائے تو ہماری ہاں پر اکثر آپ نے سنا ہوگا کچھ سیوک پریوجنا جیسے ایک نام آتی ہے بان ساگر پریوجنا یہ بان ساگر پریوجنا کی جب بات کی جائے تو یہ کن کے بیچ میں سماجیت ہوتا ہے تو بان ساگر پریوجنا کی جب بات کی جائے تو یہ دھیان کھیگا یہ یوپی اور یمپی کے بیچ آپ کو دیکھویلتی ہے کس کے یوپی اور یمپی کے بیچ میں ہیں اسی طرح پر اگر دیکھا جائے تو ایک نام آپ نے سنا ہوگا گنڈک نہر پریوجنا اگر اس کی بات کی جائے تو اس کا سمند کس سے ہے تو گنڈک نہر پریوجنا کی جب بات کی جائے تو یہ آپ کو دفلتا ہے یوپی اور بیہار کے بیچ میں یوپی اور بیہار کے بیچ میں ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا ہماری ہم پر ہتھنی کنڈ بیراج پریوجنا ٹھیک ہے ہتھنی کنڈ بیراج پریوجنا تو ہتھنی کنڈ بیراج پریوجنا کی جب بات کی جائے تو یہ پینے کے پانی کے لیے استحفت ہے یہ پانچ راجیوں کو لاپ پہنچ جاتا ہے آپ کا یوپی سامل ہے یوپی کے علامہ آپ کا دلی سامل ہے ڈلی کے علامہ آپ کا راجستان سامل ہے راجستان کے علامہ آپ کا حریانہ سامل ہے اور حریانہ کے علامہ آپ کا کیا ہو جاتا ہے ہیمانچل سامل ہے تو اس طریقے سے پانچ راج کیا کرتے ہیں اس میں سامل ہے تو ہمارے یہاں پر ایسی کئی پریوجنائیں ہیں جو کیا ہوتی ہیں دو راجیوں کے بیچ آپ کے لنکھ ہوتی ہیں جیسے ابھی آپ نے ایک پریوجنہ سنا ہوگا کندھ سرکار کے سہیوک سے ہمارے یہاں پر چالو کی گئی ہے امرت کانتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے امرت کانتی کی جب بات کی جائے تو امرت کانتی کا مطلب کیا امرت کانتی کا مطلب دو الگ الگ ندیوں کو کنیٹ کرنا تو ابھی آپ نے سنا ہوگا ہمارے ہاں پر ایک ندی پریوجنہ جس کو نام دیا گیا ہے کین بیتوہ لنک پریوجنہ تو کین بیتوہ لنک پریوجنہ کی جب بات کی جائے تو یہ ابھی ہمارے ہاں پر کیا کیا گیا ہے ڈبلپ کیا گیا ہے تو کین بیتوال لنگ پریجنہ کی جب بات کی جائے تو یہ دھیان کی گا یہ امرت کانتی کا اندگت آپ کا چینید کیا گیا ہے تو تہری جلبیدود پریجنہ آپ کے اتھاکھنٹ سے سمیت ہے اتب دیش اور اتھاکھنٹ کے بیچ میں ہیں نام آتا ہے کہ اتب دیش سرکار کے دوارہ اپنے راج کی ایک بن نیتی گھوشت کری گئی ہے اتب دیش راج سرکار کی جب بات کی جائے تو انہوں نے اپنی ہاں پر ایک بن نیتی گھوشت کری ہے بیسک اگر دکھا جائے تو بن نیتی کا مطلب یہی ہے کہ ہمیں اپنے بنوں کو کیا کرنا ہے بچا کے رکھنا ہے ایکچلی آپ نے سنا بھی ہوگا ہماری ہاں پر کیا چلا تھا جب ہم بات کرتے ہیں وائلڈ لائف ایکٹ کے بارے میں وائلڈ لائف ایکٹ جو آپ کے 1972 میں ڈبلپ کیا گیا تو یہ کس کے لیے تھا یہ بن جیوں کے سنرچھن کے لیے تھا لیکن بن جیوں کے سنرچھن کی جب بات کی جائے تو اس کے علامہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری ہاں پر جو بن ہوتے ہیں وہ کافی مہتپور رول ادا کرتے ہیں بن جیوں کو سرچھت انوائرمنٹ دینے کے لیے تو اس ساپیوش اگر دیکھا جائے تو اپنے سملی طور پر سے سنا ہوگا بن ایوہم جو بن جیوں بھی بن جیوں ہوتے ہیں ان کی اگر ہم سیوک طور پر سے بات کریں تو یہ آج ہمارے سمیدھان کے سمورتی سوچی میں سامل ہیں سمورتی سوچی میں سامل ہونے کا مطلب کیا کہ اس پر کند بھی کانون بنا سکتا اور راج بھی کانون بنا سکتا ہے مکتر اگر دیکھا جائے تو اسی کے انترگت اب ہماری ہاں پر بن نیتی گھوشت کی گئی اور راج جی کے بن نیتی کی جب بات کی جائے تو راج جی نے جو بن نیتی گھوشت کی اس کے انشار یہ کہا کہ سمپور چھت پھل کا سمپور چھت پھل کا ہمیں کیا کرنا ہے ایک تہائی حصہ سمپور چھت پھل کا ایک تہائی حصہ ہمیں کیا کرنا ہے آرک چھت کر دینا ہے کسے ایک معاملے میں بنوں کے لیے تو ایک تہائی چھت پھل ہمیں کیا کرنا ہے آرک چھت کر دینا ہے بن بنا ورن کے لیے یا پھر بن چھت پھل کے لیے بیسک اگر دیکھا جائے تو اس کے انشار آج آپ جانتے ہیں یہ نیام کب آیا تھا یہ آپ کے 1998 میں آیا اور اس کے ساپیچ آپ نے سنا بھی ہوگا کہ ہماری ہاں پر ایک بن ستتی ریپورٹ بھی نکالی جاتی ہے جس سے ہم جاستے ہیں کہ ہماری ہاں پر بنوں کی بیلو کتی ہیں بن ستتی ریپورٹ جو نکالی جاتی ہے وہ نکالی جاتی ہے بن سرویچھن سنسطحان کے دورہ بن سرویچھن سنسطحان کے دورہ یہ کہ سکتے ہو کہاں پر ستت ہے تو یہ آپ کے دہر آدون میں پڑتا ہے اور اس کے مادم سے یہ ریپورٹ جو نکالی گئی پہلی بار یہ کب نکالی گئی تو یہ نکالی گئی 1987 میں اور ایک چیہ اوڈھا نکھی گا یہ دو سال کے انترال پہ ریپورٹ نکالی جاتی ہے تو اب کی بار کی یہ سترہویں ریپورٹ آئی تھی خاص کر کے 2021 میں خاص اگر اس کی بات کی جات تو اس ریپورٹ کا مانک کیا تھا اس ریپورٹ کے انسوار یہ تھا کہ 14817 ور کلومیٹر کیا ہے یہ ہماری ہم پر بنوں کی ماترہ ہے اور اس کے انسوار 610% ایریا کا ہماری ہم پر بن ہے تو مطلب ہم کہہ سکتے ہیں ہمیں 33% چاہیے تھا لیکن ہمارے پاس ابھی برطمانی میں کتنا ہے 6% ہے مکہ تک دیکھا جائے تو اس کے انسوار سون بھد میں سب سے زیادے بنوں کی ماترہ ہے اور اگر ہم بات کرنے تو ہماری ہاں پر بھدو ہی میں کیا ہے سب سے کم بنوں کی ماترہ ہے اچھا یہی پہ دھانکی کا سہارنپور سہارنپور جلے میں بردھی رہی تھی پچھلے بردی پورٹ کے انسوار مطلب 2019 کی اپیچھا 2020 میں جو بردی ہوئی ہے وہ کتنے ہوئی ہے تو یہ بارے کلومیٹر کا بستار ہوا ہے ٹھیک ہے تو بارے کلومیٹر بستار کی جب بات کی جائے تو یہ ہمارے پچھلے اور اس بن ریپورٹ کے انسوار بردھی رہی تھی ٹھیک ہے کہا جارہا ہے کہ چنار کس ایک ادیوک کے لیے چندھت پانا جاتا ہے چنار کی جب بات کی جائے تو چنار کس ایک ادیوک کے لیے جانا جاتا ہے یو پی میں کئی سارے ادیوک آپ کے اصطابت کیے گئے ہیں تو چنار کانچ کے لیے سیمنٹ کے لیے پیتل کے لیے یا پھر ان میں سے کوئی نہیں اب جیسے آپ نے ایک نام سنا ہوگا علی گڑھ کس لئے فہمس ہے علی گڑھ کی جب بات کی جائے تو علی گڑھ آپ کے تالہ ادیوک کے لیے جانا جاتا ہے ہے کی نہیں ہے اگر ہم اپنے ہاں پہ بات کی تو ٹانسپارمر یہ کہاں سے دیکھ پلتا ہے تو ٹانسپارمر کی جب بات کی جائے تو یہ آپ کے جھانسی سے سمیت ہوتا ہے آپ نے کئی بار سنا ہوگا کرتیم ربڑ کرتیم ربڑ یہ کہاں پہ تو یہ موڈی نگر کی جب بات کی جائے موڈی نگر ایریا جو میرٹ کا سمیت ہے اگر اس کی بات کی جائے تو وہاں سے اس کا سمبند ہو جاتا ہے اسی طرح پر ہماری ہاں پر اور بھی کئی سارے ہیں جیسے ٹارچ ادیوگ ٹارچ حالانکہ اب تو بند ہو گیا ہے ٹارچ اسکوٹرز ان سب کی جب بات کی تو یہ لکھناو میں آپ نے یہی پہ نام سنا ہوگا جیسے ہماری ہاں پر ٹیلی فون ٹیلی فون کا سمند کہاں سے تھا ٹیلی فون سمجھتا تھا آپ کے نینی پریاغ راست سے آپ کے لال بلیلی سے اور ایک نام اور تھا خاص کر کے گونڈا گونڈا میں بیسکلی مسکنوہ لوکیشن ٹھیک ہے تو ان سارے لوکیشن میں الگ الگ پرکار کے ادیوگا ستابعت ہیں اب جیسے آپ نے پیتل کے بارے میں سنا ہے تو پیتل کے لیے مراد آباد جانا جاتا ہے ٹھیک ہے ہماری ہاں پر کانچ کی جب بات کی جائے تو پھروج آباد نام آپ نے کئی بار سنا ہوگا ٹھیک ہے پھروج آباد نگر آپ نے کئی بار سنا ہوگا اسی تاج پر اگر دکھا جائے تو چنار یہ سیمنٹ دوک کے لیے جانا جاتا ہے خاص کر کے آپ نے اس میں نام بھی سنا ہوگا جیسے کل نام جو سمجھت ہے وہ کسے ہے تو ایک نام ہوتا ہے چرک چرک کے لاما آپ نے سنا ہوگا ڈللہ اور ایک نام آپ کا چنار تو چرک ڈللہ چنار باسی مکری خو یہ سب کیا ہوتے ہیں اس کے روپے جانے جاتے ہیں اگر ہم اپنے یوپی کی بات کی تو ہماری یوپی میں اور بھی کچھ لوکیشن جیسے آپ نے نام سنا ہوگا کس کے روپے ہاتھرس جیلا کس لیے فیمس ہے تو ہاتھرس آپ کے ہینگ کے لیے فیمس ہے میرٹ جیسے آپ کے کھیل نگری کے لیے جانا جاتا ہے تو کھیل ادھوک کے لیے کافی چنہت بانا جاتا ہے ٹھیک ہے تو میرٹ آپ کے کھیل ادھوک کے لیے سمجھت ہوتا ہے بریلی کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بریلی بانس بیت کے ادھوک کے لیے جانا جاتا ہے کئی بار ہم شرما نگری کے روپے بھی اسے نام دیتے ہیں تو یوپی کے ایسے کئی سارے سہر ہیں جو اپنے الگ الگ پرمپرہ گر طریقے سے ادھوک کے لیے جانا جاتا ہے جیسے کھرجا کھرجا کی جب بات کی جائے تو یہاں پر سیریمک سٹی نام دیا جاتا ہے ٹھیک ہے تو سیریمک سٹی مطلب جو آپ کے چینی مٹی یہ برتن ہوتے وہ یہاں بنایا جاتے ہیں وہ تو دوسری راج سڑک پریوہن نگم اس کا مکھیالے کہاں پہ استحت ہے راج سڑک پریوہن نگم پہلی بات تو یہ دہنے کے گا یہ الہاباد میں کانپور میں لکھنا ہو یا گاجی آباد میں ہماری ہاں پر راج سڑک پریوہن نگم یا جس کو کیا بولتے ہیں UPSRTC UPSRTC اتفدیس روڈویج کی سندر میں اگر دیکھا جائے تو اتفدیس راج سڑک پریوہن نگم یہ کب استحابیت ہوا تھا UPSRTC تو یہ 1972 میں استحابیت ہوا تھا اور اس کے انترگر تکر ہم بات کے تو ہماری پہلی روڈویج کب چلائی گئی تھی تو پہلی روڈویج آپ کی چلائی گئی تھی وہ ہمیں دیکھ بلتا ہے خاص کر کے آپ نے سنا بھی تھا 1947 میں 1947 میں ہماری گھاں کی پہلی روڈویج چلائی گئی تھی کہاں سے کہاں تک تو یہ لکھناو سے بارابنکی کے بیج لکھناو سے بارابنکی کی جب بات کی جائے تو لکھناو سے بارابنکی کے بیج پہلی روڈویج چلائی گئی تھی برطمار روڈویج منتی کون ہے تو آپ بھی جانتے ہیں دیہا سنکر سنہا دیہا سنکر سنہا کی جب بات کی جائے تو یہ نام پرموک خوبصے دے پھلتا ہے یہ ہمارے برطمان میں پریوہن منتی کی روپے جانے جاتے ہیں اچھا پریوہن میں ایک چیز اور دھیان کی گا کئی بار آپ نے سنا ہوگا ہماری ہاں پر جو ایک ہوتی ہے نگر نگم میں پریوہن تو کہہ سکتے ہو کہ سہری پریوہن بیوستہ کی جب بات کی جائے تو سہری پریوہن کی جب بات کی جائے ہلی بار چالو کیا گیا تھا انیس سو بانبے میں انیس سو بانبے میں سہری پریوہن جو سہروں کے انگر آپ نے دکھا ہوگا لوکل ٹرانسپورٹ ملتا ہے یہ آپ کے انیس سو بانبے میں چالو کیا گیا سلکو کی بات کریں تو ایک چیز اور دھیان کی گا ہمارے گاں پر آپ نے سنا ہوگا ہے ینیش ٹو جسے ہم کہتے ہیں یو پی کا سب سے بڑا ٹھیک ہے یو پی کا سب سے لمبا جو مانا جاتا ہے وہ ینیش ٹھو مانا جاتا ہے حالانکہ اب اس کا نام پریوہتی کرتے ہوئے ینیش ٹوالیس کر دیا گیا ہے ینیش انیس کر دیا گیا ہے ینیش انیس جو ہے یہ یو پی کا سب سے لمبا ہو جاتا ہے یو پی کے ساپیچ میں اگر دیکھا جائے تو سلکو کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا راج مارگو کا چورہہ یہ کسے کہتے ہیں تو راج مارگو کا جو چورہہ ہے وہ ہمارے کانپور کو کہا جاتا ہے اور اسی طریقے سے اگر ہم بات کریں اتر دچھن اور پورا پشم تو اتر دچھن اور پورا پشم گلیارا یہ کہاں پہ ملتا ہے تو یہ جو آپ کا پرابت ہوتا ہے آپ کے جھانسی میں جھانسی کی جب بات کی جائے تو اتر دچھن پورا پشم گلیارا یہ آپ کے ملتے ہیں خیر اس کا مکھیلے کہاں پہ ستے تھے تو اس کا مکھیلے آپ کے لکھناوں میں پڑتا ہے لکھناوں کی جب بات کی جائے تو لکھنوں میں اس کا نام دھیان لکھے گا ایک نام آتا ہے کہ اتب دیس کے ساپیچ پہلی محلہ وکیل کون تھے یوپی کی پہلی محلہ وکیل کون تھے نام آتا ہے سروجنی نائیڈو جمونہ دیبی سلوارٹر ماغن یا پھر کارنیلیا سوراب جی کون سا نام یہاں پہ آپ کو دیکھ ملتا ہے جیسے آپ نے کئی بار سنا ہوگا میرا فاتیما بیوی کے بارے میں میرا فاتیما بیوی کافی چرچہ میں رہتی ہیں کیونکہ ان کی جب بات کی جا تو سپریم کورٹ میں پہلی وکیل تو بات آتی ہے پھر ہماری یوپی کی پہلی محلہ وکیل کون تھی اب دیکھیں یوپی میں کچھ محلاؤں کے نام کی جب بات کی جا جیسے سروجنی نائیڈو یہ کون تھی یہ ہماری یوپی کی پہلی محلہ راجیپال تھی کلیر ہماری یوپی کی جب بات کی جا تو ہماری یوپی میں پہلی محلہ مکونتی کا نام کیا آتا ہے مکونتی کی روپے آپ نے سنا ہوگا سوچیتا کے پلانی سوچیتا کے پلانی ابھی آپ نے سنا ہوگا نویڈا کی ایک نئی مہیلہ کمیشنر نے اکی گئی تھی نویڈا کمیشنر کی جب بات کی جا تو ان کا نام کیا تھا ان کا نام تھا لچمی سنگھ ٹھیک ہے لکشمی سنگھ کی جب بات کی جا تو لچمی سنگھ آپ کے نویڈا مہیلہ کمیشنر کے روپے ہیں خاصا اگر ہم اپنی ہاں پہ بات کی تو اپنی نام سنا ہوگا بجے لچمی پنڈیت ٹھیک ہے بجے لچمی پنڈیت یہ سہیوگ سے ہماری یوپی سے سمیتھی اور ان کا سمند کیا تھا یہ دیس میں کسی اندیس کی پہلی رات دوت ٹھیک ہے تو پہلی رات دوت کے روپے ان کا نام لیا جاتا ہے خاص کر کے آپ نے سنا بھی ہوگا یو این ایمبیسٹر کے روپے بھی ان کی نیوکتی کری گئی تھی ٹھیک ہے بجے لچمی پنڈیت آپ نے سنا بھی ہوگا جوان لال لہنو کی بہن تھی ٹھیک ہے بیسک اگر دیکھا جائے تو اس کے علامہ محلاؤں میں آپ نے نام سنا ہوگا جیسے سانیا مرجا سانیا مرجا کی ہم بار بار بات کرتے ہیں کیوں کیونکہ یہ کون ہے یہ انڈیے پر اچھاؤ تیر کرنے والی پہلی محلہ ٹھیک ہے تو پہلی محلہ فائٹر کے روپے سانیا مرجا ایمبن ایک نام آور آپ نے سنا ہوگا پریانکا سرما پریانکا سرما ان کا نام کیا ہے تو ان کی جب بات کی جا تو یہ ہماری ہاں پر کہہ سکتے ہو کہ پہلی محلہ روڈ بیج بس ڈائیبر ٹھیک ہے تو روڈ بیج ڈائیبر کی جب بات کی جا تو روڈ بیج ڈائیبر کی روپے پہلی محلہ روڈ بیج ڈائیبر پریانکا سرما کی روپے نہیں اکتے گئی تو الگ الگ بیکتی آپ کو دے پھلتے ہیں بہرحال پہلی مہیلہ وکیل کی جب بات کی جائے تو کیا نام ہوتا ہے کارنیلیا سوراب جی کی جب بات کی جائے تو یہ نام خاصا دھیان لکھے گا یہ ہماری ہم پر پہلی مہیلہ وکیل کے روپے ہیں ایک نام آتا ہے کہ اتفدس کے مرجاپور جلے کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ جو آدیواسی ہوتے ہیں ان کے دورہ کون سا نتے آجت کیا جاتا ہے مرجاپور جلے میں جو ایک آدیواسی سمدائے ہوتا ہے ان کے مادم سے کون سا نتے آپ کا آجت کیا جاتا ہے کون سا نتے یہاں پہ آپ کا آجت کیا جاتا ہے بیسکلی اگر دکھا جائے تو مرجاپور جلے میں دیوی نت چھپیلی نت پائی ڈنڈا نتی یا پھر کرما نتے مکروپ سے اگر دکھا جائے تو یہ مرجاپور اور جو سونبت کا ریجن ہے بیسک آپ بھی جانتے ہیں یہاں پہ الگ الگ پرکار کی جنجاتیاں نواز کرتی ہیں اور جنجاتیوں کے ساپیچ آپ نے نام سنا ہوگا جیسے ایک نام آتا ہے ہماری ہاں پر یہاں پہ تھڑیا نتے آجت کیا جاتا ہے تھڑیا نتے اور تھڑیا نتے کی جب بات کی جا تو یہ کس کے لیے یہ پتھ پرابتی کے لیے یہی سونبت مرجاپور میں ہے یہی پہ آپ نے سنا ہوگا کس کے روپ میں گھر کا رہی نتے گھر کا رہی نتے کی جب بات کی جا تو اس کے اندر آپ نے دیکھا ہے جو سنگ بنی ہوتی ہے تو سنگ یا جانوروں کے جو کھال وغیرے ہوتے اس کو پہن کر کے نتے کرتا ہے ٹھیک ہے گھر کا رہی نتے مرجاپور کی جب بات کی جا تو اس کا نام کافی فیمس ہے کیونکہ کجری کجری لوگ گیت کی جب بات کی جا تو کجری نام کا جو لوگ گیت ہے یہ بھی آپ کو یہاں پہ دیکھ مل جاتا ہے تو کجری نام کا لوگ گیت جو ہے وہ آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو مل جاتا ہے اب یہاں کی آدھی باسیوں کی جب بات کی جائے تو ان کے دورہ کون سا نیتے ہوتا ہے تو یہ آپ نے صدیو سنا ہوگا کرمانیتے کرمانیت کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ ایک جنجاتی ہوتی ہے جس کا نام ہے خیروار جس کو ہم کیا بلتے ہیں خروار تو خیروار یا خروار جنجاتی کی جب بات کی جائے تو اس کے مادہم سے کیا ہوتا ہے یہ چکہ کتھے کا بیعپار کرتی ہے اور کتھا جو ملتا ہے وہ خیر نام کے پودھے سے ملتا ہے تو اسی ناتین کا نام پڑا ہوا ہے تو خیروار یا خیروار کی جب بات کی جا تو ان کے مادم سے یہ کرما نتی آپ کا آجت کیا جاتا ہے باقی پائی ڈنڈا کی جب بات کی جا تو یہ تو آپ بھی جانتے ہیں بدل خند ریجن میں آپ کا آجت کیا جاتا ہے جہاں پر जیسے آپ نے گجرات کا ڈانڈیا دیکھا ہے گجرات میں جیسے آپ نے ڈانڈیا دیکھا ہے تو گجرات کا جیسے ڈانڈیا آپ کا گربہ آجت ہوتا ہے اسی طریقے سے اس کو آجن کیا جاتا ہے چھپیلی کی جب بات کی جات تو ایک طریقے سے آپ کا سکتہ ہو یہ آدھیاتمیک نیتے ہوتا ہے اور آدھیاتمیک کی جب بات کی جات تو اس پہلو میں کیا ہوتا ہے ایک ہاتھ میں رومال اور ایک ہاتھ میں کیا ہوتا ہے درپن اس کو لے کر کے کیا کرتے ہیں یہ اپنا اس نیت کا آجن کرتے ہیں اور دیبی نیت کے بارے میں تو آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ اس میں کیا ہوتا ہے ایک دیوی بیچ میں آپ کے کھڑی کر دی جاتی ہیں اور اس کے چاروں طرف کیا ہوتا ہے کچھ لڑکوں کے گروپ کے دوارہ یا پھر لڑکیوں کے گروپ کے دوارہ یہاں پہ کیا ہوتا ہے نت کا آجن کیا جاتا ہے تو اس طریقے سے دیوی کے چاروں اور گھوم گھوم کر کے جیسے آپ نے اسکولی دنوں میں اکثر دیکھا ہوگا کہ ہوتا کیا تھا کہ جیسے ایک بھارت ماتا یا سوشتی ماتا کو لوگ بیٹھا دیتے تھے چیئر پہ اور باقی بچے کیا ہوتے تھے ان کے چاروں طرف ان کی بندن کرتے تھے تو اس طریقے سے آپ کا دیوی نتی آجت کیا جاتا ہے تو مرزا پورجیلا کرما نت کے لیے جانا جاتا ہے اتب دیش کے انترگت چلے جاؤ اتب دیش کے انترگت پرسید ہے اچھن مہاراج سنبھو مہاراج اگر ان کی بات کی جائے تو کتھک نتی سیلی یہاں پر کیسے ایک نام سے جانی جاتی ہے ہماری اپر اتب دیش کے پرسید بیکتی اچھن مہاراج اور سنبھو مہاراج ان کی جب بات کی جائے تو کتھک سے یہ سمیت ہے لیکن اگر ان کی بات کی جائے تو کتھک سے سمیت بیسکلی یہ کس گھرانے سے ہیں خاص کر کے یہ جانے جاتے ہیں بڑا خیال سے جانے جاتے ہیں سینیاں گھرانا سے جانے جاتے ہیں لکھناو گھرانا سے جانے جاتے ہیں یا پھر ٹپا گائیکی سے جانے جاتے ہیں تو اچھل مہاراج اور سمبھو مہاراج کی جب بات کی جائے کتھک نتی سہیلی کو لے کر کے ان کا نام دیکھنے کو ملتا ہے پہلی بات تو اگر ہم کتھک کی بات کی تو کتھک ہمارے یوپی کا کیا ہے ایک ساستی نتی سہیلی ہے اور اس ساستی نتی سہیلی کی جب بات کی جائے تو ساستی نتی سہیلی کے ساپیچ میں ہماری یہاں پہ آپ نے سنا ہوگا خاص کر کے کتھک سودھ سانسطھان کب اسطحپیت کیا گیا 1988 میں یہ آپ کا اصطحپیت ہے کہاں پہ اگر اس کی بات کی جاتی یہ اصطحپیت ہے آپ نے صدر سنا ہوگا آپ کے ردھانی لکھناوں میں کئی بار آپ نے کچھ فیمس پنشنالٹی کے نام سنے ہوں گے جیسے بندہ دین بندہ دین کے علامہ اچھن مہاراج اچھن مہاراج کے علامہ لکچو مہاراج ساتھی ساتھ آپ کہہ سکتے ہو کہ برجو مہاراج یہ سب جو سمدیت لوگ ہیں اگر ان کی بات کی جائے تو یہ لوگ کسے سمیت ہیں یہ پرمکھوپ سے آپ کے جانے جاتے ہیں کتھک نتی پرمپرا سے کتھک کی جب بات کی جائے تو اس کے لئے آپ نے سنا ہوگا ایک گھرانا ہے بنارس گھرانا بنارس گھرانا جو ہے وہ کیا کرتا ہے وہ آدھیاتم کی بات کرتا ہے کتھک میں آدھیاتم کو پرموٹ کرتا ہے ہماری گھاں پہ آپ نے سنا ہوگا لکھناو گھرانا یہ کسے سمیت ہے لکھناو گھرانا کی جب بات کی جائے تو یہ کلا اور سنسکتی کو پرموٹ کرتا ہے ٹھیک ہے کلا اور سنسکتی کی جب بات کی جائے تو اس کو پرموٹ کرتا ہے اور یہی پیغت دیکھا جائے تو ایک نام اور دھنکیگا کاز کر کے جس کو ہم جائپور گھرانا کہتے ہیں یہ کسے سمیت ہے تو یہ جو سنگیت پہلو ہے وہ سنگیت پہلو کو پرموٹ کرتا ہے تو اچھن مہاراج سمبھو مہاراج کی جب بات کی جائے تو یہ کس سے سمیت ہے یہ آپ کے لکھنو گھرانا سے سمیت مانے جاتے ہیں کہاں سے لکھنو گھرانا کی جب بات کی جائے تو لکھنو گھرانا سے ان کا سمبن دیکھ ملتا ہے ایک نام آتا ہے کہ کونسی چتکلا کی سیلی ایسی ہے جو آج ہمارے یوپی کی دیکھنے کو ملتی ہے تو چتکلا کی کونسی سیلی ہے بندیل سیلی کندرہ سیلی مرجاپور کی بلکت سیلی برج سیلی یا پھر مطورہ سیلی یا پھر اپروکت سب ہی چتکلا کی ایسی کونسی سیلی ہے جو صحیح ایک سے ہمارے یوپی سے سمیت آپ کا دیکھ ملتا ہے یوپی کی جب بات کی جائے تو یوپی سے کئی ساری سیلی آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے الگ الگ پہلو میں حالانکہ استھاپت کلا کی جب بات کی جائے جیسے لکھنوی سیلی ہے مغل سیلی ہے سرکی سیلی ہے مطورہ سیلی مورتی کلا کے لئے فیمس ہے ہاں تو ہمارے ہاں پر کئی پرکار کی سیلی آپ کو دیکھنے کی ہے اب سیلی مطلب ایک طریقے سے سمجھے گا طریقہ اسٹائل جیسے آپ کہہ سکتے ہو تو اگر ہم اپنے ہاں پر بات کریں تو پینٹنگ بھی الگ الگ طریقے سے کیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا بیبن پرکار کی جو پینٹر وغیرے ہوتے ہیں اب تو لگ بھگ سماپت ہو گیا ہے جب سے پینٹنگ پیسہ آئے تھے دی پینٹنگ وغیرے لیکن پرانے سمجھے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پینٹر لوگ برس وغیرے کی مادہم سے کیا کرتے تھے بیبن پرکار کی کلا کرتی وغیرے بناتے تھے تو سب کی بنانے کا الگ الگ انداز ہوتا ہے جیسے کچھ لوگوں کی آکرتی کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے ہو بہو بنا دیتے ہیں چہرے کی سکن بالوں کی بناوات آنکھوں کی گہرائی ٹھیک ہے تو اس چیز کو لے کر کے ہم محسوس کریں تمہاری ہاں پر چت کلا کے الگ الگ آپ کے ساتھ چھ ملتے ہیں اور اس کے ساپیچ میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر بیبن پرکار کی سیلی اس میں استعمال کی جاتی ہے تو کچھ سیلی جو بندل کھنڈ چھت میں بنی ہیں اسے ہم بندلی کہتے ہیں کندرہ سیلی بیسک آپ کہہ سکتے ہو کندرہ مطلب گفہ تو گفہ کے انترگرد جو آپ کے بنائے گئے ہیں چونکہ مرجاپور جو ریجن ہے وہ پہاڑی دی جانے یہاں پر کئی ساری گفہیں ملتی ہیں تو گفہوں کے انترگرد کیا ہے اس کو ہم نے بنا رکھا ہے برج منڈل کے لوکیشن کی جب بات کی جات تو یہاں پر برج منڈل کی سیلی یا پھر مطورہ سیلی آپ کو دیکھ بیلتی ہے تو اس طریقے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ہاں پر یہ جو چت کلا کی سیلی ہوتی ہے یہ اپروک تو سب ہی دیکھ بیلتی ہے بس سے چت کلا کے اوپر آدھاریت ایک کوششن کئی بار پوچھا گیا ہے مغل کال کو آدھاریت کرتے ہوئے کیونکہ مغل کال کی جب بات کی جات تو مغل کال میں تین کوششن بنتی ہیں پہلا بنتا ہے اس کے جنم کے سندر میں مطلب اس کی سروات کس نے کری تو اگر ہم چت کلا کے مغل کال کی بات کی تو اس کی جو سروات کری گئی تھی وہ کری گئی تھی ہمایو کے دوارہ پھر بات آتی ہے اس کا سونڈ کال ہم کسے کہتے ہیں تو سونڈ کال کی جب بات کی جات تو یہ کہا جاتا ہے جہاں گیر کے کال کو ٹھیک ہے جہاں گیر کے کال کو سونڈ کال کہا جاتا ہے پھر بات آتی ہے کس نے اس کو بند کر دیا تو اورنگ جیب کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا اورنگ جیب کی جب بات کی جات اورنگ جیب کا جیب بھاری پڑھنے لگا تو اس نے کیا کیا اس نے اس کو بند کرا دیا اورنگ جیب کا نام دہنے کی کا جس نے کیا کیا چتکاروں کو ایک طریقے سے جو پینسر وغیرہ ہوتا ہے وہ دینا بند کر دیا تو یہ تین نام کافی چرچہ میں رہتے ہیں ہمائیوں نے شروعات کی جہاں گیر کے کال میں سوان کال تھا اور اورنگ جیب نے کیا کیا اسے سماپ کر دیا ایک نیش کورشن کی پاکی جا پاکی جا فلم کی جب بات کی جات پاکی جا فلم کے نردیسک جو مانی جاتے ہیں ان کا نام ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے نرباتہ نردیسک روپے کس کا نام آتا ہے رتن موہن کمال امروہی باسو چٹر جی ہرمیس ملہوترا کون سے کیسے بیکتی ہیں جنہوں نے کیا کیا پاکی جا نام کی فلم کو بنائی ہے ہماری یوپی میں بہت ساری لوگ ہیں جو خاص کر سکتے ہو کہ آپ کی یوپی سے سمیتھ ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا بتا جاتا ہے کہ بھریلی میرٹ سے پیوینکا چھوپڑا ہے ایون آپ کی جو کیا بلتے ہیں وہ ایک دوبالی سی لڑکی ہے بالی بڑھ میں وہ بھی یہی سے سمیتھ ہے آپ نے سنا ہوگا ان کے بارے میں کیا بلتے ہیں آمیر خان یہی سے سمیتھ ہے رجہ مراد یہی سے سمیتھ ہے تو بہت ساری لوگ آپ کے بالی بڑھ میں جو برطمان میں کاریرت ہیں مطلب کہ سکتے ہو چاہے ہو بلن ہو چاہے ہیرو ہوں چاہے ہیروین ہو تو لگ بھگ ہماری یوپی سے سمیت ہے سب سے مہتپور نام تو آپ نے سنا ہوگا بی پی مصرہ کو لے کر کے بی پی مصرہ بی پی مصرہ کی جب بات کی جا تو بی پی مصرہ کا نام آپ نے سنا ہوگا بی پی مصرہ کی جب بات کی جا تو یہ کہاں سمیت ہے یہ دیوریاں سے سمیت ہے اور دیوریاں کے ساپیچ اگر دیکھا جا تو ایک مووی بنائی گئی تھی جس کا نام تھا عالم آرہ تو عالم آرہ نام کی مووی کی جب بات کی جا تو عالم آرہ نام کی جو مووی تھی وہ انہی کے مادہم سے بنائی گئی ہے ایوین آپ نے کئی بات سنا ہوگا ہمارے لکھناؤ کی جب بات کی جا تو لکھناؤ کے اوپر آدھارت کرتی ہوئے بالی بون میں نجانی کتنی مووی بنائی گئی ہیں جیسے پاکی جا کی تو الگ بات ہے آپ نے نام سنا ہوگا ایک مووی آئی تھی عمراء جان لکھناؤ کا ہی پورا ایک کرم آتا ہے ایوین آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہماری ہم پر مووی بنائی گئی ہے جس کو سترنج کے کھلاڑی کہتے ہیں یہ بھی آپ کے لکھناؤ سے سمیتھ آئے ایوین آپ کے سکتے ہو کہ ایک مووی ندیہ کے پار آپ کا گاجی پور بنارس کا پورا لوکیشن ہی سیمیتھ ہے تو مطلب بیبن پرکار کے جو کتھانک ہوتے ہیں ان کو ہماری ہم پر سوٹ بھی کیا گیا ہے اور ان کی کہانی کو بھی آپ کے اسی ریجن سے چنہیت کیا گیا ہے آود کا ریجن خاص کر کی یوپی کا ریجن تو بیسک اگر دکھا جائے تو پاکی جا کے نربیل سکون تھے تو ان کا نام تھا کمال امروہی یہ امروہا سے سمجھتے آپ کے مانے جاتے ہیں امروہا سے سمجھتے مانے جاتے ہیں جیسے ایک نام آپ نے سنا ہوگا ہماری ہاں پر کائفی آجمی تو کائفی آجمی کی جب بات کی جائے تو کائفی آجمی کا سندر کہاں سے تھا یہ آپ کے آجمگڑ سے سمجھتے ہیں آجمگڑ کی جب بات کی جائے تو آجمگڑ سے ان کا نام سمجھتے ہوتا ہے جیسے ہم نے کئی بار بتایا کہ ہماری ہاں پر ایک ابھی نیتہ ہیں جن کا نام ہے جمی سیرگل بتا جاتا ہے جمی سیرگل کا جنم ہے یہ تو ہیمانچل کے رہنے والے ہیں لیکن ان کی جو ممی تھی امروہا سیرگل یہ گورکپور سے سمجھتے تھے یہی پر نوکری کرتی تھی جن کے ممی پاپا تو اس دسامی جمی سیرگل کا سمجھتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں ان کا جنم ہے وہ آپ کے گورکپور میں دیکھ ملتا ہے کئی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری ہاں پر بہت سارے لوگوں کی جب بات کی جائے تو سمجھت ہو جاتے ہیں جو کافی فیمس فرسنالٹی میں آتے ہیں جیسے ناموں کی جب بات کی جائے تو ایک بڑا فیمس نام ہماری یوپی سے ہی سمجھت ہوتا ہے اس کلا کی چھت میں آپ نے نام سنا ہوگا رگپتی سہائے رگپتی سہائے کی جب بات کی جائے تو رگپتی سہائے جن کو ہم لوگ کیا بولتے ہیں فیراک گورکپوری تو فیراک گورکپوری کی جب بات کی جائے تو یہ گورکپور سے سمجھتے اور یہ کیا تھے یہ ایک کبھی تھے ایک سائر تھے تو فلموں وغیرے میں کئی سارے گانے ان کے دورا کیا کی گئے ہیں لکھے گئے ہیں ٹھیک ہے تو ان کا نام دہنے کی گا کبھی سائر کروپے فیراک گورکپوری ٹھیک ہے آگے کی بات آتی ہے کہ راج کی اب بودھ سنگھال ہے یا اتفد اس کے کس جلے میں استحت ہے راج کی اب بودھ سنگھالے کی جب بات کی جائے تو یہ یوپے میں کہاں پہ استحت ہے یوپے میں کئی سارے سنگھالے آج کل نئے صوروپ میں بنایا جا رہے ہیں جیسے آپ نے سنا ہوگا کبیر سنگھالے یہ کہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو کبیر سنگھالے کی جب بات کی جائے تو یہ مگھر میں بنایا گیا ہے اسی طریقے سے آپ نے سنا ہوگا راجہ سوہیل دیو کے نام سے راجہ سوہیل دیو کے نام سے یہ کہاں پہ بنایا جا رہا ہے تو یہ آپ کے بلڑامپور میں بلڑامپور کی دھرتی پر اس کو بنایا گیا ہے بلڑامپور سے آپ نے سنا ہوگا جنجاتی سنگھالے جنجاتی سنگھالے یہ آپ کے بلڑامپور میں بنایا گیا ہے یہی پہ آپ نے نام سنا ہوگا کس کے روپے ہماری یو پی کی جب بات کی جائے تو ایک ابھی آپ کا اتر میوجیم یا اتر سنگھال ہے آپ کا استحابیت کیا جا رہا ہے یہ کہاں پہ یہ رادہانی لکھنوں میں رادہانی لکھنوں میں اتر میوجیم آپ کا استحابیت کیا جا رہا ہے ابھی آپ نے سنا ہوگا پسو وار میموریل ٹھیک ہے پسو وار میموریل یہ آپ کا استحابیت کیا جا رہا ہے تو پسو وار میموریل کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں پہ پسوار میموریل کی جب بات کی جائے تو یہ دھیان کھی گا یہ آپ کے میرٹھ میں استحابیت کیا جا رہا ہے یہی پر دیکھا جائے تو آپ نے نام سنا ہوگا کس کے رکھ میں جب ہم بات کرتے ہیں اپنے ہاں پہ ویکس میوجیم تو ویکس میوجیم کہاں پہ استحابیت کیا گیا ہے ویکس میوجیم کی جب بات کی جائے تو یہ ہماری ہاں پہ استحابیت کیا جا رہا ہے نوڈا کی جب بات کی جائے تو نوڈا میں اس کو اسطح پیت کیا گیا ہے تو الگ الگ پرکار کیا آپ کے سنگھالے الگ الگ آپ کے سندر ہوتے ہیں جیسے ابھی آپ نے لاش ٹائم سنا تھا کہ ہماری یوپی کا ایک مندر سنگھالے بنا جائے گا یہ مندر سنگھالے کہاں پہ بنا جائے گا تو یہ آپ کے ایوڈھیا میں بنا جائے گا ایوڈھیا ایوڈھیا میں ہی رامائڈ سنگھالے ہے رامائڈ کے نام پہ ایک رامائڈ سنگھالے یا رامائڈ میوجیم آپ کو دے فلتا ہے اور یہ بھی کہاں سے ہے یہ بھی آپ کے اسی امیدیاں سے ہے ابھی آپ جانتے ہیں کہ ہماری ہاں پر جین سنگھال ہے تو جین سنگھالے کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں سمجھت ہے جین سنگھالے کی جب بات کی جائے تو یہ آپ کے مطورہ میں دیکھ بلتا ہے تو اسی طرح پر دھیانے کی گاہ ہماری یوپی میں بہت دہ سنگھال ہے اب بہت دہ سنگھالے کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں پہ استیت ہے تو یہ دھانے کی گا کوسی نگر میں صرف ہے کوسی نگر کی جب بات کی جائے تو کسی گناہ میں بہت دھنگے دیکھ کر توجہ دیلتا ہے ہماری ہاں ساتھ ناعت کا بھی نام دھانے کی گا ساتھ ناعت میں بھی بہت دہ سانگاہ نہ ہے آپ نے سندھات نگر کا نام سن رہنے بھی آپ کا ہے گورکپورت کی جائے تو دیکھ پھلتا ہے مدب جہاں جہاں پہ گوٹمwideو کا کرم ہے وہاں وہاں پہ آپ کے کیا ہے بہت دھنانگی میں استخابیت کیے گیا ہے لیکن راج کے بہت دسنگھالے کی جب بات کی جا تو یہ کسینگر میں پڑتا ہے ویسے کسینگر کی جب بات کی جا تو وہاں پہ آپ کو مہا پری نرواڑ مہا پر نرواڑ کے سندر میں مہا پر نرواڑ اسطوب آپ کو دیکھ بلتا ہے خاص کر کے آپ نے سنا ہوگا یہاں پہ کسینگر کی جب بات کی جا تو یہی پہ ابھی آپ نے کنر بسویدیالے کا نام سنا ہوگا اور یہی پہ اگر دیکھا جائے تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری یوپی کا جو تیسرا ایئرپورٹ ہوتا ہے اس ایئرپورٹ کو بھی کیا کیا گیا اسطحپیت کیا گیا ہے کسینگر کسینگر جانتے ہیں کس کے لیے فیمس ہے تو کیلہ فائبر کی جب بات کی جا ہے کیلہ فائبر کے لیے چنہت کیا گیا ہے اور کیلہ مہوسو کی جب بات کی جا ہے کیلہ مہوسو آپ کے اسے کسینگر جلے میں دیکھنے کو مل جاتا ہے ٹھیک ہے تششیج کو دھیانے کی گا آگے کی بات آئی کہ اتباد اس بیدھان پریشت کے سندر میں سب سے پہلے سبھاپتی خون تھے بیدھان پریشت کی جب بات کی جائے تو بیدھان پریشت کے سبھاپتی کا نام کیا ہوتا ہے کامل کان تیپاٹھی سروجنی نیڈو چندبھال کنہیالال پہلی بات تو یہ دھانے کی گیا بیدھان پریشت میں کلکتے سندس ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں سو سندس ہیں سو سندس سے کیسے چنے جاتے ہیں تو آپ بھی جانتے ہیں یہ اپرتش چنے جاتے ہیں اپرتش چنے جاتے ہیں تو اپرتش روپ میں ان کا کیسے سندر ہوتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ایک بٹا تین ایک بٹا تین ایک بٹا چھے ایک بٹا بارہ یہی آپ کے سدسوں کی سنکھا ہوتی ہے جہاں ایک بٹا تین کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں سے آتے ہیں یہ آپ کے بیدھان سبھا سدسوں کے دورہ چنے جاتے ہیں کس کے دورہ بیدھان سبھا سدسوں کی جب بات کی جائے بیدھان سبح سbr سکھی دورہ ان کو چنہ جاتا ہے ایک بٹا تین قیسے آتے ہیں تو یہ ہمارے ہم پر جو نگر نکائے ہوتے ہیں یا اسثانیے نکائے جن میں نگر نکائے جلا بورڈ ان کے باد دن سے لوگوں کو چنہ جاتا ہے ایک بٹا چھے کی جب بات کی جات تو یہ کون ہوتے ہیں جن کو راج پال کے دورہ کیا کیا جاتا ہے منونیت کیا جاتا ہے راج پال جن کو منونیت کرتا ہے ایک بٹا چھے ان کی سنگھیا ہوتی ہے ایک بٹا بارے کون ہوتے ہیں تو یہ ہوتے ہیں جنہوں نے تین ورس سے اسناتک کر لیا ہے اور اسناتک کو کیا کرتے ہیں خاص کر کے اسناتک پور ہو چکا ہے تین ورس پہلے اور ایک ایسے ہوتے ہیں جو کیا کرتے ہیں اسناتک کو پڑھاتے ہیں ایک ایسے ہوتے ہیں جو اسناتک کو پڑھاتے ہیں تو ان کا صندر ہوتا ایک بٹا بار ہے تو اس طریقے سے یہ پورے پورے صدر سے آپ کو دیکھلتے ہیں اب یہاں پہ دیکھا جائے تو بیدھان پرشد ایک اسثائی صدر مانا جاتا ہے مطلب کا بھی بھنگ نہیں کیا جا سکتا سامان روپے تیس ورس کی عوستہ پر کوئی بھی بیگتی اس میں چونہ جاتا ہے اور چھے ورس کا کیا ہوتا ہے اس کا کاریکال ہوتا ہے اب چونکہ یہ اسثائی صدر ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ دو ورس اپراند ایک تیہائی جو صدر سے ہوتے ہیں وہ سویم کیا کرتے ہیں پد مکت ہو جاتے ہیں مطلب ستھیپا دیتے رہتے ہیں اب یہاں پر دیکھا جائے تو یہاں پر پہلے سبحاپتی کون تھے تو پہلے کا نام آتا ہے چند بھال برتمان میں کون ہے برتمان میں آب بھی جاتے ہیں برتمان کا نام ہوتا ہے قوربانوی전에 پتاب سنگھ کہ یہ برتمان میں کیا ہوتے ہیں اس کے کہہ سکتا ہے وہ کہ سبحاپتی ہو جاتے ہیں سامان سبحاپتی کیوں بنا جاتے ہیں تو سبحاپتی اسی کارے سے بنا جاتے ہیں تاکہ جو سامان نے عوستتی ہوتی ہے کارک پرمپرہ میں اس کو سنچالت کیا جا سکے ہیں اتر بھارتی ساستی سنگیت میں بائیبل گرنٹ کسے کہا گیا ہے اتر بھارتی ساستی سنگیت میں بائیبل گرنٹ کسے کہا جاتا ہے ناد بینات کو سورساغر کو سوفی نامہ کو یا پھر آپ کے ناد ساست کو کون سی ایک ایسی پستک ہوتی ہے جس کو ہم سنگیت کا بائیبل کہتے ہیں پہلی بات تو یہ دینے کی کہا سنگیت اور ساست ان سب چیزوں کے بارے میں چرچہ کہاں پر ملتی ہے تو یہ ملتی ہے سامبید میں سامبید پہلا بید ہوتا ہے جس میں سنگیت کے بارے میں پہلی چرچہ ملتی ہے سنگیت مطلب وہی راغ انوراغ جو باد دیند ہوتے ان سب کے بارے میں سامبید اور اس کے ساپیچ اگر دکھا جائے تو ایک رسی تھی جن کا نام تھا بھارت مونی بھارت مونی کی جب بات کی جائے تو انہیں نے ایک پستک لکھی ہے جس کا نام ہے ناٹساست تو ناٹساست میں پہلی بار کیا کیا گیا ہے ایسے ساتھ سرو کے بارے میں گائن پدتی کے بارے میں بیبن پرکار کے جو باد دیند ہوتے ان سب کے بارے میں چرچہ ملتی ہے اور اسی کار سے اسی ناٹساست کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں خاص کر کے اپنی ہاں پہ بائبل کی سنگیت دے دیتے ہیں ویسے دیان کی گا یہیں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک نام اور آپ کو چرچہ میں ملتا ہے بیڑا کیونکہ بیڑا کی جب بات کی جائے تو بیڑا کیا مانا جاتا ہے بیڑا آج ہماری ہاں پر سب سے پراشین واد دیند کی سنگیہ میں کاؤن کیا جاتا ہے تو سب سے پراشین واد دیند کی جب بات کی جائے تو کیا ہوتا ہے بیڑا کا نام دھیان رکھے گا آگے کی بات کی جائے تو تودس کے کس جلے میں ہماری ہاں پر کیا ہوتی ہے سب سے زیادہ برسات ہوتی ہے یوپی کے کس جلے میں سب سے زیادہ برسات ہوتی ہے گورکپور میں آگرہ میں مو میں یا پھر آپ کے انناوں میں کون ساری جن ایسا ہے جہاں پہ سب سے زیادہ آپ کے برسات ہوتی ہے اب برسات کی جب بات کی جائے تو برسات کے لئے آپ نے صدیو سنا ہوگا آج اتر پدیس کی اگر بات کی جائے تو اتر پدیس میں جو برسات کا کرم ہوتا ہے وہ کیسے آپ کو دیمیتا ہے تو تبدیس میں برسات جو ہوتی ہے وہ دو طریقے سے ہوتی ہے ایک تو آپ نے سنا ہوگا کہ ہماری ہاں پر جون جولائی میں آپ کا مانسون آ جاتا ہے تو اس کہہ سکتے ہو کہ دکچر پشتی مانسون دکچر پشتی مانسون کی جب بات کی جائے تو دکچر پشتی مانسون کی خاص کر کے جو بنگال کی کھاڑی والی ساخہ ہوتی ہے بنگال کی کھاڑی ساخہ سے کیا ہوتی ہے ہماری ہاں پر برسات ہوتی ہے تو بنگال کی کھاڑی والی ساخہ سے ہماری ہاں پر برسات ہوتی ہے جس کو ہم لوگ سدیو کیا کہتے ہیں پوربہ نام دیتے ہیں پوربہ مانسون پوربہ مانسون کے دورہ کیا ہوتا ہے ہماری ہاں پر برسات ہوتی ہے تو ایک تو برسات ہوتی ہے جون جولائی میں اور ایک برسات ہماری ہاں پر یہ ہوتی ہے وہ سدیو آپ نے سردیوں میں دیکھا ہوگا اور سردیوں میں جو ہوتی ہے یہ ہوتی ہے آپ کے بھومت دساغر سے اٹھنے والی پشمی بشو یا جس کو ان کیا بولتے ہیں ویسٹرن ڈسٹربینس کے روپ میں نام دیتے ہیں تو جو برسات کا ایک کانسپٹ ہوتا ہے وہ یہی ہوتا ہے کہ مار یہاں پر جو پوربا ہوا آتی ہے یہ پہلے چن میں یہاں پر پرویس کرتی ہے اور یہاں پرویس کرنے کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ کا جو گورکپور کا ریجن ہے تو گورکپور ریجن میں کیا کرتی ہے یہ سب سے زیادے برسات کراٹی ہے کیتنا برسات ہوتا ہے قریب قریب 184 07 cm 184 07 cm یہ آپ کو دیکھوں کی تھی ہے اور یہی پر دیکھا جائے ہوتا تو ماری یوپی میں سب سے کم برسات جو ہوتی ہیں وہ کہاں پر ہوتی ہے وہ یہاں پر ہوتی ہے اور اس لوکیسن کو ہم لوگ کیا نام دیتے ہیں اس لوکیسن کو نام دیتے ہیں مہتھرا مہتھرا میں کیول کیول 54 04 cm یہاں پر برسات ہوتی ہے تو مہتھرا میں 54 cm برسات ہوتی ہے جبکہ گورکپور میں سب سے زیادہ برسات ہوتی ہے اچھا یہ چون اور ایک سو چوراسی مطلب کیا ہے تو ایک جیت دھیانکھی کا ایک ینتر آتا ہے جس کو ہم کرتے ہیں رین گیج تو یہ کیا ہوتا ہے یہ برسہ مامپنی کا انتر ہوتا ہے تو برسہ مامپنی کا ایک انتر ہوتا ہے جس کو نام دیا جاتا ہے رین گیج جس کے مادم سے برسہ کی کوانٹیٹی کو مام پاتے ہیں کیا کہ اس لوکیشن میں کتنی برسات ہوئی ہے ٹھیک ہے نام آتا ہے رج میں چنی کا اتپادن سب سے زیادہ کیا جاتا ہے رج میں چنی کا سب سے زیادہ اتپادن کیا جاتا ہے بیسک اگر دیکھا جائے تو بحرائش میں بادا میں مہنپوری میں پھر آپ کے ہامیرپور میں چنہ بیسک ہماری ہانے پر جب آپ جانتے ہیں کس کے بارے میں فصل چکر کے بارے میں تو فصل چکر کے ساپیچ میں یہ آپ کے بندل کھن اگر دیکھا جائے تو خریب کے فصل میں جوار لگائی جاتی ہے اور چنہ جو لگائی جاتی ہے وہ آپ کے ربی سیجن میں لگائی جاتا ہے تو ربی سیجن کی جب بات کی جات تو ربی سیجن میں ہماری ہاں پر کیا ہوتا ہے چنہ لگائی جاتا ہے ٹھیک ہے تو ربی سیجن کی جب بات کی جات تو ربی میں آپ کا چنہ لگائی جاتا ہے اور جوار کی جب بات کی جات تو جوار جو ہوتا ہے وہ ہماری ہاں پر خریب میں لگا جاتا ہے یہ فصل چک میں استعمال کیا جاتا ہے اب مکت اگر دیکھا جا تو سب سے زیادہ اس کا اتپادن کہاں پہ ہوگا تو سب سے زیادہ اتپادن کی جب بات کی جات یہ ہو جاتا ہے آپ کے اسی حمیرپور لوکیشن میں چونکہ مکروپ سے دیکھا جاتا جاتا جو ہمارا بندل خند ہے بندل خند یہ کافی اپیوکت مانا جاتا ہے کس کے لیے چنہ اتپادن کے لیے چنہ اتپادن کی جب بات کی جاتا چنہ اتپادن کے لیے سب سے اپیوکت مانا جاتا ہے کیونکہ بندل خند سب سے کہہ سکتے ہو کہ کم اپ جاؤ جمین ہوتی ہے اور کم اپ جاؤ کے علامہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ برسہ بھی بہت کم ہوتی ہے اور یہ کافی اپیوکت مانا جاتا ہے چنہ جیسی فصل کے لیے چنہ دلہنی فصل ہے پہلی بات اور دلہنی فصل کے علامہ اگر دیکھا جائے تو یہ کیا کرتی ہے اگر اس کی بات کی جائے تو یہ ہماری لیے کافی مہات پور ہوتا ہے کیونکہ دلہنی فصل جو ہوتی ہیں وہ رائی جوبیم استھری کرن کرتی ہیں رائی جوبیم کا استھری کرن کرتے ہیں بسے دھیان کی گا کہ ساری فصلے رائی جوبیم کا استھری کرن کریں یہ بلکل غلط بات ہوتا ہے کیونکہ اس کی جب بات کی جائے تو اس کے سندر میں آپ نے ایک فصل سنا ہوگا راجما راجما کی جب بات کی جائے تو راجما آپ کا یہاں پہ رائی جوبیم نہیں بلکہ نائٹو جن کا استھری کرن ہے ٹھیک ہے بیسیک اگر دیکھا جائے تو نائٹو جن کا استھری کرن کرتی ہیں ٹھیک ہے کس کے دورہ نائٹو جن کا اسٹھری کرن اور نائٹو جن اسٹھری کرن کی جب بات کی جائے تو نائٹو جن اسٹھری کرن میں خاص دہن کی گا یہاں پر کس کے دوارہ تو رائیو بیم نام کا اقتطق ہوتا ہے اس کے دوارہ ٹھیک ہے تو نائٹو جن اسٹھری کرن رائیو بیم کے دوارہ ٹھیک ہے راجما ایسا کچھ نہیں کرتا ہے تو چنے کے بارے میں دہنے کی گا یہ بندل گھر میں سب سے زیادہ اگایا جاتا ہے ہماری اوپی میں کچھ لوکیشن کی جب بات کی جیسے آولہ آپ کے پرطاب گھر میں اگایا جاتا ہے امرود جیسے پریاغ راج میں اگایا جاتا ہے آپ کا آم جیسے لکنو ملیہ آباد ریجن میں اگایا جاتا ہے آپ کا آلو جیسے پھروکھ آباد میں اگایا جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کا گیہوں جیسے ہردوئی ریجن میں اگایا جاتا ہے آپ کا چاول جیسے یہ اگایا جاتا ہے آپ کے کہاں پہ تو چاول کی جب بات کی جائے تو چاول اکایا جاتا ہے چندولی جلے میں کٹورا کہا جاتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا ہماری ہاں پر مکہ مکہ کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں پہ یہ آپ کے اسی ہردوی جلے میں ٹھیک ہے ہردوی میں مکہ خاصا اس کے علامہ اگر دیکھا جائے تو آپ نے نام سنا ہوگا کس کے روپے ہماری یوپے کی جب بات کی جائے تو ہماری یوپے میں اور بھی بہت سارے نام آتے ہیں جیسے ناموں کی جب بات کی گرنا گرنا آپ کے مجفر نگر جلے میں مجفر نگر جلے میں کیا ہوتا ہے گرنا اگایا جاتا ہے تو الگ الگ جلوں میں الگ الگ پرکار کی جو کرسی اتباد ہوتے ہیں وہ آپ کے اگایا جاتے ہیں بھارت میں پہلی بار چینی مل آپ کے اتب دیس کے کس جلے میں استھاپیت کی گئی بھارت کی پہلی چینی مل آپ کے یوپی کے کس جلے میں استھاپیت کی گئی نام آتا ہے دیوریاں بنارس لکھناؤو یا پھر کانپور میں پہلی چینی مل آپ کے یوپی میں استھاپیت کری گئی یہ کافی مہتپور ہو جاتا ہے کیونکہ یہ استھاپیت کیا گیا تھا بیٹس کال میں اور بیٹس کال کی جب بات کی جائے تو یہ سمیقال تھا انیس سو تین کا اب آپ سمجھئے گا کہ انیس سو تین میں جب ہمارا دیس نہیں آجاد ہوا کبھی یہ آپ کا استھاپیت کر لیا گیا ایک نام آپ نے سنا ہوگا صدیو نام ہوتا ہے پرتاب پور پرتاب پور کی جب بات کی جائے تو پرتاب پور لوکیشن کہاں پہ عوستیت ہے تو پرتاب پور کی جب بات کی جائے تو یہ یوپی میں پڑتا ہے ویسے ایک چیت دھیان رکھے گا اگر ہم ملو کی سنکھیا کی بات کریں تو ملو کی سنکھیا کے دشت کون سے آج ہم یوپی کی بات کریں تو مہاراشتھ سب سے زیادے ہے سب سے زیادے چینی مل ہے اور اس کے بعد کیا آتا ہے اتب دیس آتا ہے لیکن جب ہم بات کرتے ہیں گنہ اور چینی اتبادن کے لیے تو گنہ اور چینی اتبادن کے لیے ہمارا یوپی کیا کرتا ہے پہلا آستان رکھتا ہے تو اتبادن میں آپ کا اتب دیس کیا ہوتا ہے پہلا آستان رکھتا ہے گنہ اور چینی کو لے کر کے اب ان کے بارے میں دھیانے کھیگا ہمارے ہاں پر ایک گنہ سودھ سانستان ہے کہاں پہ استحت ہے تو یہ لکھنو میں پڑتا ہے اور ایک ہماری ہاں پر چینی سودھ سانستان ہے اور یہ کہاں پر پڑتا ہے تو یہ آپ کے کانپور میں پڑتا ہے تو کانپور میں چینی سودھ سانستان اور کہہ سکتے ہو کہ گنہ سودھ سندھان یہ آپ کے لکھناوں میں ایک گنہ سودھ پرشت بھی آپ نے سنا ہوگا گنہ سودھ پرشت کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں پر دیکھ پلتا ہے تو یہ آپ کے ساہ جہاں پر میں دیکھ پلتا ہے ساہ جہاں پر کی دھرتی پر یہ دیکھ پلتا ہے خاصا ایک نام اور دھیانکھیگاہ گننے کے لیے سرکار کیا تائے کرتی ہے ایف آر پی جیسے آنے فصلوں کے لیے ایم آر پی تائے ہوتی ہے تو اسی طریقے سے گننے کے لیے کیا ہوتا ہے یہاں پہ کہا ہوتا ہے ایف آر پی تائے کی جاتی ہے خاصا پہلی چینی مل جو لگائی گئی وہ آپ کے کہاں پہ یہ لگائی گئی دیوریاں پرتابپور میں تو دیوریاں پرتابپور کا نام دھیانکھیگاہ ویسے ایسیا میں سب سے بڑی مل کسے مانی جاتی ہے ایسیا کی جو سب سے بڑی مل مانی جاتی ہے وہ بجناور لوکیشن میں پرتا ہے اور اسے نام دیا تک خطاولی تو خطاولی کی جب بات کی جات خطاولی چینی مل دھیان کھیگا ابھی ایسیا کی سب سے بڑی چینی مل مانی جاتی ہے اور چینی کے ساپیچ آپ نے دھیان رکھا ہوگا ایتھنال بنایا جاتا ہے وہ جو گننے کی کھوئی اگرے ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ پیچھ میں بھی گونڈا میں کیا کیا گیا ہے ایسیا کی سب سے بڑی فیکٹی لگائی گئی ہے جس میں کیا ہوگا آپ کا ایتھنال کا اتبادن کیا جائے گا کہا جا رہا ہے کہ کس ایک فصل کے اتبادن میں آج یوپی کی جب بات کی جائے تو یوپی دیس میں سب سے بڑا اتبادن کرتا ہے یوپی دیس میں سب سے ادھیک اتبادن کرتا ہے کونسی ایک ایسی فصل ہوتی ہے مکہ چاول آلو جاؤ کونسی ایسی فصل ہے جس کے اتبادن میں ہمارا یوپی کیا ہے ٹاپ لیولہ ستھان رکھتا ہے مکہ چاول آلو جاؤ کس ایک فصل کے اتبادن میں یوپی کا نمبر پہلے نمبر پہ آتا ہے بیسک اگر دیکھا جائے تو اس کا نام کیا ہوتا ہے تو اس کا نام دھیان کھی گا آج فصل اتبادن کی جب بات کی جائے تو مکہ میں نہیں ہوگا چاول میں نہیں ہوگا جاؤ میں نہیں ہوگا آلو میں آلو کی جب بات کی جائے تو آلو کے معاملے میں ہمارا یو پی کیا کرتا ہے پہلا ستھان رکھتا ہے آلو کی جب بات کی جا تو آلو ویسے ہمارے یو پی کا جو فروخہ باجلہ ہے کافی چرچہ میں رہتا ہے کیونکہ فروخہ باجلے بھی کیا ہوتا ہے اس کا سربادی کتپادن کیا جاتا ہے آلو کا ہم لوگ نریات بھی کرتے ہیں کہاں سے کرتے ہیں تو آلو کا نریات جو کیا جاتا ہے وہ آپ کے آگرہ سے کیا جاتا ہے اور آگرہ میں آپ نے سنا ہوگا تاج برانڈ کے رام سے ٹھیک ہے تو تاج برانڈ کی جب بات کی جاتا تو تاج برانڈ کے رام سے آگرہ میں اس کا نریات بھی ہوتا ہے مقرب سے آلو کی جب بات کی جاتا تو آلو کے لیے دھیان کی گا بتا جاتا ہے کہ یہ پیرو سے ہماری ہاں پر پرتگالیوں کے دورہ لائے گیا تھا مطلب ہماری ہاں کی یہ مول فصل نہیں ہے پرتگالی ہماری ہاں پر اس کو لے کر کے آئے تھے آج آلو اتپادن کی جب بات کی جاتا تو آلو اتپادن کے لیے ہماری ہاں پر گولو مطلب آپ کہہ سکتے ہو کہ ایک کرانتی ہوتی جس کو کہتے ہیں گول کرانتی تو گول کرانتی کی جب بات کی جاتا ہے تو یہ آپ کو دیپلتی ہے بیماری کے بارے میں دھیان کی گا ایک بیماری ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اگیتہ جھلسہ اور ایک بیماری ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں پچھائتہ جھلسہ تو اگیتا جھلسا اور پچھائتا جھلسا کی جب بات کی جائے تو یہ پرمک بیماری ہوتی ہیں جس کا سندرب ہوتا ہے آپ کے کس گروپ میں آلو سے ایون ایک بیماری اور آپ نے سنو ہوگا جس کو مکتے ہیں بلائک ہرٹ تو آلو کا دل جو ہوتا ہے وہ کالا ہو جاتا ہے تو بلائک ہرٹ بیماری یہ بھی آپ کو دے پلتی ہے یہ بسکلی ہوتی ہے آکسیجن کی کمی کے قرار کئی بار آپ دیکھا ہوگا تھنڈا گھر میں آپ کے آلو گھرے رکھے جاتے ہیں تو وہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے تو آلو کالے پر جاتے ہیں تو اسے ہم بلائک ہرٹ بیماری کہہ دیتے ہیں آپ نے کئی بار سنو ہوگا کفری کے بارے میں کفری کی جب بات کی جائے تو کفری نام آپ نے سنو ہوگا کفری الگ الگ بیرائیٹی ہوتی ہیں جو آپ کے آلو سے سمیت آپ کو دیفلتی ہے نام دھیانے کی گا ہماری ہاں پر خاص کر کے سملا سملا میں کفری ایک لوکیشن پڑھتا ہے جہاں پہ آلو کا ایک سودھ سنسطان ہے ہماری یوپی کی جب بات کی جائے تو ہماری یوپی میں ایک لوکیشن ہے بابوگڑ بابوگڑ پڑھتا ہے آپ کے مودی نگر میرٹ میں تو یہاں پہ کیا ہے ایک سودھ سنسطان ہے ابھی آپ نے سرکار کے مادر سے سنا ہوگا اس نے کہا ہے کہ ایسیا کا ایک ہم لوگ کیا کریں گے دکچڑ ایسیا کا ایک آلو سودھ سنسطان آپ کے آگرہ میں استھاپیت کریں گے ٹھیک ہے تو آلو میں کیا کیا جائے گا آلو کا ایک سودھ سنسطان آپ کے آگرہ میں استھاپیت کیا جائے گا آلو کے لیے دھیان کی گا یوپی ٹاپ لیبل پہ ہے خاصہ اگر یوپی کی بات کی جائے تو کسی سمجھدھی جانکاری کے لیے اتب دیش بیورو کے دوارہ کونسی ماسک پتکہ دھی جاتی ہے کونسی ماسک پتکہ ایسی ہے جو ہماری یوپی میں کیا ہوتی ہے اتب دیش بیورو کے دوارہ نکالی جاتی ہے نام آتا ہے پسو پالن یہہود پادن سچائی اور کسی کسی اور ارپرک کسی اور پسو پالن اتب دیش بیورو ایکچولی آپ بھی جانتے ہیں کہ ہمارے جو سنسطان ہیں وہ سنسطان کے مادن سے بیوین پرکار کی کیا کی جاتی ہیں چیزوں کا پرکاسن کیا جاتا ہے پرکاسن کا مطلب آپ سمجھ سکتے ہیں کوئی نئی کھوج کوئی نیا اپ ڈیٹ یا کوئی نئی جانکاری ایسی چیزوں کو کیا کیا جاتا ہے یہاں اس ماسک پتکہوں کے مادن سے لوگوں کے بیچ پرساریت کیا جاتا ہے کیونکہ دیکھو پرمپراغت چیزیں تو ہم جانتے ہیں لیکن پرمپراغت کے علامہ جو نبین تقنی کی ہیں جو نئی چیزیں آتی ہیں ان کو ہم نہیں جانتے ہیں ان کو اس پرکاسن کے مادن سے لوگوں کے بیچ پرساریت کیا جاتا ہے ساییوک سے ہماری ہاں پہ کرسی اور پسو پالن کرسی اور پسو پالن کی جب بات کی جا تو اس نام سے ایک پتکہ نکالی جاتی ہے اتب دیس بیورو کے دارہ تو اتب دیس بیورو کے دارہ جیسے آپ نے دکھاؤ گا اتب دیس میں نیا دور آتا تھا سندیس آتا ہے ایسی کئی ساری پتکہیں آتی ہیں تو اسی کرم میں کرسی اور پسو پالن نام کی پتکہ آتی ہے جس میں ہم کھیتی باڑی اور کرسی کے سندر میں نام سے ہی بتا چلا کرسی اور پسو پالن تو اس کے اپ ڈیٹ کو دیکھ پاتے ہیں جیسے آپ لوگ دیکھتے ہیں آپ لوگ کرنٹ اپھر کی میکجین کے لئے پریسان ہوتے ہیں کیونکہ کرنٹ کی گھٹنا ہے جو ہوں وہ سنکلی ترپ سے مل جائے اب اسی طریقے سے الگ الگ پتکہ نکلتی ہیں یہ تو آپ کو بہردھی ہیں تو اس طرح سے آپ کو پتا ہے لیکن جیسے آپ نے دکھا ہوگا کہ ماسک پتکہ روپ میں مہلاؤں کے لئے الگ سے پتکہ آتی ہے بچوں کے لئے وہ جیسے چمپک، نندن، چچا چودری بچپن میں پڑھا ہے اپنے اس ٹائپ کی آتی ہے ایبن ہم کہہ سکتے ہیں کہ جیسے اگر ہم کچھ ناموں کی بات کریں تو جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ دھاربک پتکہ گروپ میں جیسے کلیان وغیرے کی بات کی جائے یہ وقت اکھنڈ جو اٹی یہ ماسک پتکہ ہوتی ہیں تو الگ الگ ورگوں کے لئے الگ الگ آپ کی پتکہ آتی ہیں جن میں ان کے انٹیسٹ سمدھی چیزیں کیا کی جاتی ہیں درس آئی جاتی ہیں تو کھیتی باری کے لئے یہ کسی اور پسو پالن نکالا جاتا ہے ہماری گھر پر اتب دیس کی جب بات کی جات تو اتب دیس کی جو آگرہ نہر ہے بیسک آپ بھی جانتے ہیں یہ کہاں سے نکالی گئی ہے تو یہ اخلا سے نکالی گئی ہے اب اخلا کی جب بات کی جات اخلا کی ساپیچ کس ندی کے کنارے نکالی گئی ہے پہلی بات تو یہ دھین کی گا اخلا اخلا مطلب یہ گاؤتم بودھ نگرجلہ گاؤتم بودھ نگرجلے کی جب بات کی جات تو گاؤتم بودھ نگرجلے سے اس کو نکالا گیا ہے ٹھیک ہے اخلا اخلا میں آپ نے سنا بھیوگا یہاں پہ ایک اخلا برڈ پنچھری اخلا برڈ سنچوری یہ آپ کو دیکھلتا ہے ہماری یوپی میں خاص کر کے دلی یوپی کے بورڈر پیس تھیت ہے اخلا برڈ سنچوری یہ آپ کے یہیں پیس تھیت ہے اخلا کی جب بات کی جائے تو اخلا کے سندر میں یہاں سے آگران ہے نکالی گئی ہے یہ کس پہ آدھاریت ہے تو یہ آپ کے یمونہ ندی پر آدھاریت ہے کیونکہ آپ بھی جانتے ہیں سندھ روپ سے دلی جو ہے یمونہ ندی کے کناری اس تھیت ہے اور اسی پی اوپر آدھاریت یہ آپ کو دیکھ ملتا ہے مکتر اگر دیکھا جائے تو اس کے مادہم سے جو لاب ملتا ہے وہ اتب دیس کو تو لاب ملتا ہی ملتا ہے اس کے علامہ راجستان کی جب بات کی جائے تو راجستان کا جو بھرت پور وغیرے جلہ ہے وہ اس سے لابانویت ہوتا ہے اور ہریانہ کی جب بات کی جائے تو ہریانہ کا جو آپ کا گرو گرام جند وغیرے ہے وہ کیا ہوتا ہے اس سے لابانویت ہوتا ہے تو اتب دیس راجستان ہریانہ یہ تینوں اس سے لابانویت ہوتے ہیں حالانکہ آگرہ نہر کی جب بات کی جائے تو اس کا مکھل اچھو ہوتا ہے ہمارے یہاں پہ آپ نے نام سنا ہوگا خاص کر کے آگرہ اور مطورہ کے بارے میں آگرہ اور مطورہ جی لوگ کی جب بات کی جائے تو ان سے کیا ہوتا ہے اس کو لاب ملتا ہے چونکہ نکالی گئی ہے آگرہ کو تارگیٹ کرتے ہوئے تو اسی ناتے اسے آگرہ نہر نام دیتے ہیں لیکن نکالی گئی ہے اوخلا سے اوخلا یمنا ندی کے سندر میں ٹھیک ہے تو اس چیز کو دھیان کرے گا یوپی کے ساپی چونگ نام آتا ہے کہ اتبادی سوی مرجاپور جو ہے مرجاپور میں ایک لوکیشن ہے ریڈوکوٹ ریڈوکوٹ کی جب بات کی جائے تو یہاں پہ ایلومونیوم سہیتہ ستھاپیت ہے خاص کر کے اب اس کو کسے ایک بیدود سہیتر کہہ سکتو کہ بجلی اتپرد کراتا ہے یہ اتپرد کراتا ہے سنگھ رولی تابیددار ریہند باد پریجنا گنڈک پریجنا نراؤڑا تابیدد پریجنا مرجاپور آپ بھی جانتے ہیں مرجاپور کم اس کو ہم سون بھد کا نام دے سکتے ہیں کیونکہ سون بھد میں آپ نے سنا ہوگا سون بھد میں کیا ہے رینوکوٹ آپ کو دیکھ ملتا ہے سون بھد کی جب بات کی جائے تو وہاں پہ آپ کو رینوکوٹ دیکھ ملتا ہے سون بھد جلی کا مکھیالے کیا ہے تو وہ ہے رابرس گنج رابرس گنج کیا ہے یہاں کا مکھیالے ہے اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایلمونیم سید ہے چونکہ آپ بھی جانتے ہیں سون بھد میں کیا ہوتا ہے باگ سائیڈ نام کا تتو پائے جاتا ہے اور اسی ساپیچ آپ نے سنا ہوگا ایک کمپنی جس کو ہم بولتے ہیں ہندال کو ہندال کو مطلب ہندوستان ایلمونیم لیمٹیڈ کارپوریشن یہ کمپنی یہاں پہ ستھت ہے تو آپ بھی جانتے ہیں کمپنی چرانے کے لیے بجلی کی ضرورت ہوگی تو یہ بجلی کہاں سے ملے گی اب بجلی کہیں دور سے تو آئے گی نہیں سدھ روپ سے اس کا مطلب نراؤرہ سے تو اس کا کوئی لینا دنائیں گنڈک پریجنہ کی جب بات کی جائے تو گنڈک پریجنہ پہ ہو سکتا ہے نیپال میں کہیں بجلی بنائی جاتی ہو ہماری ہاں پہ تو نہیں بنتی ہے سنگرولی سپر تاب بدد پر کی جب بات کی جائے تو ایسا کوئی سنگیت ہماری ہاں پر نہیں دیکھ ملتا ہے یہاں پر اگر دیکھا جائے تو یہاں پر ریہند باند پریجنہ جرور دیکھ ملتا ہے ریہند باند پریجنہ کی جب بات کی جائے تو یہ سدھ روپ سے آپ بھی جانتے ہیں یہ ریہند ندی کے اوپر آدھاریت ہے اور ریہند ندی کے اوپر آدھاریت کرتے بھی یہ سون بھد میں آپ کو دیکھنے کو مل جاتا ہے یہ ایک بہو ادیسیہ پریجنہ ہے بہت ادیسیہ کا مطلب کیا ہوتا ہے بہت ادیسیہ مطلب دھیانکی گاہ کہ جسے ہم لوگ کیا کرتے ہیں سچائی کا بھی پروندھن کرتے ہیں اور سچائی کے علامہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں بجلی بھی بنا لیتے ہیں تو یہ ملٹی پرپج ہو جاتا ہے تو سچائی اور بجلی دونوں کام اس پر کیے جاتے ہیں خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو ریہند کے سندر میں آپ نے سنا ہوگا اس کو ہم کیا کرتے ہیں اپنے ہاں پہ ریہند ساغر بھی کہہ دیتے ہیں اور چونکہ ہماری یوپی کے پہلے مخبنتی تھے پانڈیت گوبند بللپ پانت تو اسی ناتے اس کو نام دیا جاتا ہے گوبند ساغر اور ایک نام اور آپ نے سنا ہوگا یہ ہماری ہاں پر منوسی کے دورہ بنایا گیا پہلا ہوتا ہے اسی ناتے اس کو کتیم ساغر بھی نام دیتے ہیں ویسے ریہند ساغر باند پریجنا یا کیا نام دیا جاتا ہے پانڈیت گوبند بللپ باد پریجنا پانڈیت گوبند بللپ باد پریجنا بھی اسے نام دیا جاتا ہے پانڈیت گوبند بلپ پانت باد پریجنا کے روپے بھی اسے نام دیا جاتا ہے موقعت اگر دیکھا جائے تو ایک چیور دھیانے کی گا ہماری ہاں پر اگر اس کی بات کی جائے تو یہیں پہ ابھی آپ نے سنا ہوگا یوپی کا پہلا سور سنیت جو ہوتا ہے سور سنیت کونسا تیڑتا ہوا تو تیڑتا ہوا ایک سور سنیت جو ہے وہاں یو پی کا یہاں پہ استھاپیت کیا گیا تو یو پی کا پہلا تیرتا ہوا جو سور سنیت ہے وہاں کے اسی پہ استھاپیت کیا گیا ہے ٹھیک ہے کہا جا رہا ہے کہ بن پرانیوں کے سنکچھن کے لیے بھارت سرکار کے دورہ انڈین وائلڈ لائف ایکٹ کم بنایا گیا تو انڈین وائلڈ لائف ایکٹ کی جب بات کی جائے تو یہ بسکلی کم بنایا گیا اب آپ بھی جانتے ہیں تو بن بن buy new کے لیے ہماری یہاں پر کیا ہے پراؤدھان کیا گیا ہے یہ سمورتی سوچی کا بشہ ہے اور سمورتی سوچی کے سندر میں کیا ہوتا ہے سمورتی سوچی میں یہی پراؤدھان ہے کہ اس کے اوپر گیند بھی کانون بنا سکتی ہے اور اس کے اوپر کیا ہوتا ہے راج بھی آپ کے کانون بنا سکتی ہے تاکہ انتو گتوا کے کا کرنا ہے ہمیں بن اور بن جیو کا سنरکچن کرنا ہے سنرکچن کے ساپی اچھاپ بھی جانتے ہیں کہ ایک تو ہوتی ہے سامانی کٹیگری لیکن ایک کٹیگری ایسی ہوتی ہے جو انڈینجر ہے مطلب ایک طریقے سے کہہ سکتا ہو کہ جو خطرے میں ہے تو اس کو بچانا ہمارا کیا ہوتا ہے نیتک کرتا ہے بھی ہوتا ہے کیونکہ یہ جو ہماری ایک کہہ سکتا ہو خات بھی سنکھلا ہوتی ہے پاریشت کی تنت تو اس کے یہ بڑے اہم حصے مانی جاتے ہیں تو بیسک روپ سے کر دیکھا جائے تو اسی ہی ساندر میں وائل لائف ایکٹ آپ کے بنا گیا ہے تو یہ کب بنا گیا تھا تو یہ بنا گیا تھا انیس سو بہتر میں انیس سو بہتر کی جب بات کی جائے تو انیس سو بہتر میں یہ وائل لائف ایکٹ آپ کا بنا گیا جس کے انصار ہم جانوروں کو سنچھت کرتے ہیں اور اسی کے بعد آپ نے سنا ہوگا جیسے انیس سو تیتر میں ہماری ہاں پر پوجیکٹ ٹائگر آیا تھا پروجکٹ ٹائگر کی جب بات کی جائے تو اسی کے اندر آپ نے سنا ہوگا جیسے پروجکٹ ہاتھی پروجکٹ ہاتھی کی جب بات کی جائے تو یہ کب آیا تھا یہ 1992 میں آیا تھا جس کا ٹارگیٹ ہوتا ہے کہ ایسے لچھت ورگ کی جانوروں کو ہمیں کیا کرنا ہے انتوگتوہ سنکشیت کرنا ہے تو یہ نام آپ کو دیولتا ہے 1972 میں یہ وائل لائف ایکٹ آپ کے نکالا گیا ایک نام آتا ہے بیروجہ اور تارپین کا تیل یہ بیسک ہمیں پراؤت ہوتا ہے خاص کر کے لیکن کس چیز کی پریوگ میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے ملتب کیسے یہ ہمیں پراؤت ہوتا ہے چیڑ کی رال سے خیر کی رال سے سیسم کی رال سے یا پھر سال کی رال سے ایکچلی آپ بھی جانتے ہیں بیون پرکار کیا ہماری کیا ہے بن اتپاد ہے اور ان بن اتپادوں کی جب بات کی جائے تو ان کو ہم جنگلوں سے پراؤت کرتے ہیں جیسے آپ نے نام سنا ہوگا ربڑ ربڑ کی جب بات کی جائے تو یہ کیسے ملتا ہے یہ ربڑ کے پودھے سے آپ کو پراؤت ہوتا ہے جیسے آپ نے سنا ہوگا بیڑی بیڑی کی جب بات کی جائے تو بیڑی ہمیں کہاں سے ملتی ہے تو یہ آپ کے تیندو کے پتے سے ملتی ہے بتا جاتا ہے کہ تیندو کے پتے میں کیا ہوتا ہے تمباکو کو لپر دیا جاتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا پتل اور دونا تو ہماری ہاں پر پتل اور دونا کہاں سے بنتا ہے پتل اور دونا کی جب بات کی جائے تو یہ ہماری ہاں پر بنا جاتا ہے مہوا اور جو کہہ سکتے ہو کہ ساکھو جیسے پودھے ہوتے ہیں ان کے جو بڑی بڑی پتیاں ہوتی ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے بنا جاتا ہے ایبن آپ نے سنا ہوگا جیسے ہماری ہاں پر بیوین پرکار کے فرنیچر آئیٹم جو ہوتے ہیں فرنیچر آئیٹم کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں سے بنا جاتے ہیں تو یہ آپ نے سال کے علامہ سی سم کے علامہ آپ نے دیودار ان سب کا نام سنا ہوگا تو ان سب سے کیا ہوتا ہے آپ کے فرنیچر اگرے بنا جاتے ہیں ایبن جو ہمارے ریلوے کے سلیپر ہوتے ہیں اب تو آپ نے سیمنٹ والے دیکھے ہیں لیکن پہلے لکڑی کا لگتا تھا تو وہ بھی آپ کے اسی سے بنا جاتے ہیں تو خاصا اگر دیکھا جائے تو ہماری ہاں پر بیوین پرکار کے ایسی چیزیں ہیں جو کیا ہوتی ہیں آپ کہہ سکتے ہو کہ ایسے بیوین جو ہماری ہاں پر پودھے ہوتے ہیں مطلب جنگلی اتپاد ان کے مادنے سے آپ کو دیویلتا ہے تو تارپین اور بیروزہ کا تیل بیسیک آپ نے دیکھا ہوگا اس کا استعمال ہماری ہاں پر گھروں میں پینٹنگ میں کیا جاتا ہے کیونکہ پینٹ جو آتا ہے وہ گاڑھا ہوتا ہے اس کو پتلا کرنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے تو تارپین کے تیل کی جب بات کی جاتا تو یہ آپ کے چیڑ کی رال سے ملتا ہے چیڑ کی رال نہیں بلکہ چیڑ کی چھال ہم کر سکتے ہیں باقی خیر کی جب بات کی جائے تو خیر نام کا ایک پودھا تو آپ بھی جانتے ہیں جس سے ہمیں کیا ہوتا ہے کتھے کی پرابتی ہوتی ہے تو پرابتی گروپ سے کتھے کی جب بات کی جائے تو یہ خیر نام کے پودھے سے ہمیں پرابت ہوتا ہے نام آتا ہے کہ اتفادس کے مطورہ اور آگرا نگروں کو پریابت جل اپتب کرانے کے لیے کونسی پریوجنا آپ کے چلائی گئی ہے اب آپ بھی جانتے ہیں کہ جو بھی ہمارے پرامپراغت طریقے سے نئے نئے سہر بسائے گئے ہیں یا سہر بسے ہوئے ہیں پہلی بات تو آپ بھی جانتے ہیں کہ ان کو پینے کے پانی کی ضرورت ہوتی ہے اور اسی کارن سے ادھکتر مادتہ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو بڑے بڑے سہر ہوتے ہیں وہاں پر ندیاں گجرتی ہیں سہر کے پاس سے ندیوں کے کنارے ہی سہر ہوتے ہیں تو ہوتا کیا ہے کہ پینے کے پانی کو بیوستیت کرنے کے لئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں ندیوں کے اوپر بیراج بنا دیتے ہیں جیسے آپ کے گھروں میں پینے کے پانی کے پرابندھن کیا ہوتا ہے ٹنکی رکھی ہوتی ہے چلا دیا موٹر ٹنکی بھر گئی جب تک پانی رہا استعمال کیا پھر اگلے دن چلا دیا تو یہاں پر سین یہی ہوتا ہے کہ ندیوں کا پانی فلو رہتا ہے آتا جاتا رہتا ہے مطلب کبھی زیادے پانی ہو گیا کبھی کم ہو گیا تو ایک سین ایسا ہو گیا مالتی ندی میں سوخا آ گیا پانی کم ہو گیا تب سہر کو پانی کہاں سے ملے گا دکت ہو جائے گی تو اس کے لئے ایسے بیراج بنا دی جاتے ہیں تاکہ کچھ پانی کو روک کر کے رکھا جائے اگر پانی ادھیک آئے گا تو کھل دیا جائے گا فاتک نکل جائے لیکن ایک پانی کا لیمٹ آپ کا ریجر بکھا جاتا ہے کیوں سے کروپ میں تو بیسک اگر دیکھا جائے تو ہمارے بڑے بڑے سہروں میں ایسے آپ کے بیراج بنا گئے ہیں جیسے کچھ نام کی اگر بات کی جائے جیسے گوکل بیراج یہ گوکل بیراج کی جب بات کی جائے تو یہ کہاں سے سمیت ہے یا آپ کو دیویلتا ہے آپ کے آگرہ اور مطورہ کے ساپیچ میں آگرہ اور مطورہ کی جب بات کی جائے تو اس کے لئے گوکل بیراج ہوتا ہے ابھی آپ نے نام سنا ہوگا کس کے بارے میں لوکس بیراج تو لوکس بیراج کی جب بات کی جائے تو یہ کس کو پانی دیتا ہے تو یہ پانی دیتا ہے آپ کے کانپور سہر کو ٹھیک ہے اسی طریقے سے گر دیکھا جائے تو آپ نے گومتی بیراج کا نام سنا ہوگا گومتی بیراج اس کا سمند کیا ہوتا ہے تو گومتی بیراج کی جب بات کی جائے تو یہ پیرے کا پانی اپلپد کراتا ہے لکھناو سہر کو اور دھیانے کھیگا ہمارے یہاں پر گنگا جل پریوجنا ٹھیک ہے گنگا جل پریوجناہ کس سے سمیت ہے تو گنگا جل پریوجناہ جو ہے وہ ہے آپ کو دیبھلتی ہے جو ہمارا نویڈا اور گیٹر نویڈا ہے ٹھیک ہے نویڈا اور گیٹر نویڈا کیونکہ صد روپ سے آپ بھی جانتے ہیں یہ تو سہر بسائے گئے ہیں ان کا تو کوئی ندی سے دور دور تک مطلب نہیں ہے ہندر ندی ہے تو اس کا پانی پینے لائک نہیں ہے تو اس دسامے گیٹر نویڈا اور نویڈا کے لیے پینے کا پانی گنگا ندی کے پانی کو لائے جاتا ہے تو ایسے کئی سارے پریوجناہیں ہماری یہاں پر دیکھنے کو مل جاتی ہیں جو بڑے بڑے سہروں کے ساپے چھاپ کے کیا کہتے ہیں باد بنا کر کے پانی کو شٹور کیا جاتا ہے اور اس سہر کو پینے کا پانی اپلت ہو جاتا ہے کہا جارہے کہ اس جلے میں رانی لچوی بھائی راشتیہ کرسی بسویدیالے کے استحاپنا کری گئی ہے کرسی بسویدیالے پہلی بات تو آپ کو بتا دی کہ اگری کلچر نیورسٹی کی جب بات کی جائے تو دیس کا پہلا دیس کا پہلا کب استحاپیت کیا گیا دیس کا پہلا جو استحاپیت کیا گیا یہ 1960 میں استحاپیت کیا گیا اور یہ استحاپیت ہوا پانت نگر میں پانت نگر مطلب اتراخن تو پانت نگر اتراخن کی جب بات کی جائے تو یہاں پر دیس کا پہلا کہہ سکتو کرسی بسویدیالے استحاپیت کیا گیا جس کا نام تھا پانڈت گوبند بللپ پند کے نام سے تو پانڈت گوبند بللپ پند کی جب بات کی جات پانڈت گوبند بللپ پند کا نام دھینکیگا ان کے نام پہ یہ استھاپیت کیا گیا اتراکھن میں لیکن اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اتراکھن کا ہمارے اتراکھنے سے بٹوارہ ہو گیا تو اس ناتے اب یہ اتراکھن میں چلا گیا ہماری یوپی میں کون استھاپیت ہے ہماری یوپی میں دھینکیگا چھے استھاپیت ہیں چھے بسو بدیالے ہیں کرسی کے اوپر اگر کرم سے نام دیا جائے تو دھیانکی کا چار جو ہیں وہ راج سرکار کے دورہ ستھاپیت ہیں کون کون سا ہے جیسے ایک نام آپ نے سنو ہوگا چن سیخر آجاد کے نام پہ چن سیخر آجاد کے نام پہ یہ کہاں پہ استحت ہے یہ آپ کے کانپور میں پڑتا ہے چن سیخر آجاد کے نام پہ کانپور کا کرسی بسو بدیالے دوسرا آپ نے نام سنو ہوگا آچار نریندیو کے نام پہ اپنے نام سنو ہوگا سردار بلرب بھائی پٹیل کے روح میں ٹھیک ہے تو سردار بلرب بھائی پٹیل سردار بلرب بھائی پٹیل کے جب بات کی جائے تو ان کے نام سے کہاں پہ استیت ہے تو سردار بلل بھائی پٹیل کا نام دہنے کی گا ان کے نام سے آپ کے میرٹ میں ایک بدیالے ہے تو میرٹ میں نام دہنے کی گا تو یہ چار راججے سرکار کے دوارہ ہیں ایک کی جب بات کی جائے تو ایک آپ نے نام سنو ہوگا نینی پریاغ راج میں اور یہ سمیت کسے ہے تو یہ ہوتا ہے سائم ہنگیس باٹم ٹھیک ہے سائم ہنگیس باٹم کی جب بات کی جائے تو سائم ہنگیس باٹم کا نام دہنے کی گا جو نئینی پریاغ راج میں ہے یہ ڈیمڈ بشوید دیالے ہے اس کے علامہ اگر دیکھا جائے تو ایک آپ کا جھانسی میں استعت ہے اور جھانسی کے اس بشوید دیالے کی جب بات کی جائے تو یہ ایک کیندیا بشوید دیالے ہوتا ہے جو خاصا آپ کہہ سکتے ہو کہ یہ رانی لکچوی بھائی کو آدھار کرتے ہوئے ہیں تو رانی لکچوی بھائی کیندیا بشوید دیالے آپ کے جھانسی میں دیکھلتا ہے اس چیز کو دھیانے کی گا ابھی ایک حال فلال میں آپ کا استحابیت کیا گیا ہے آپ نے سنا بھی ہوگا کہاں پہ آپ کا کسی نگر میں اور کسی نگر کی جب بات کی جائے تو یہ بدیالے ہے مہاتمہ بدھ کے نام سے حالانکہ مہاتمہ بدھ کے نام پہ اس بدیالے کی جب بات کی جائے تو یہ دھیانے کی گا یہ جو بدیالے ہے یہ کوئی نیا بدیالے نہیں ہے بلکہ یہ برانچ ہے کس کی؟ پھائی جاباد والے کی تو پھائی جاباد والا جو کرسیب اس بدیالے ہے اسی کا یہ برانچ آپ کا استحابیت کیا گیا ہے کہاں پہ آپ کے کسی نگر کے انترگر تو جھانسی میں دھیان کی گا رانی لچوی بھائی کرسی بیدیال ہے جھانسی کی جب بات کی جائے تو آپ بھی جانتے ہیں سب سے مہتپور اس کے علامہ آپ کے آئر بید مہت سو ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو یہی پہ آپ نے نام سنو ہوگا رانی لچوی بھائی کا کلہ رانی لچوی بھائی کے کلے کے علامہ اگر دیکھا جائے تو تو آپ نے نام سنو ہوگا کس کے بارے میں بروہ ساگر اور ساتھی ساتھ اگر دیکھا جائے تو ہماری یوپی کا جو ٹرانس فارمر بنایا جاتا ہے ٹرانس فارمر فیکٹی آپ نے سنو ہوگا سسی بانکی سودھ سانسٹھان اور سسی بانکی کے علامہ اگر دیکھا جائے تو چارہ اور چارہ گاہ سودھ سانسٹھان یہ سب سانسٹھان جو ہیں یہ آپ کے اسی جھانسے میں ستھیت ہیں نام آتا ہے کہ کس جلے کو ہم لوگ کیا کہتے ہیں یہ ہماری ہاں پر کیا ہوتا ہے یہاں پر بگیان کے اوپر آدھارت کرتے ہوئے سودھ سانسٹھان جہاں بگیان کے پہلوں کا ایک سودھ کیا جاتا ہے اس کو لے کر کے اسے ہم نام دیتے ہیں تو آج یوپی کی جب بات کی جات تو یوپی میں لکھناؤ کا نام دہنے کی گا لکھناؤ میں آنچلک بگیان نگری کی سنگیا اسے دی جاتی ہے یہی پہ دیکھا جائے تو آپ نے نام سنو ہوگا لکھناؤ شہر کے بارے میں کیونکہ لکھناؤ شہر یوپی کا پہلا کیا ہو جاتا ہے جیب پردیوگ کی جیب پردیوگ کی پار کی جب بات کی جائے تو یہ بھی آپ کا یہاں پہ استھاپیت کیا گیا ہے بیسیل کی یہ کہاں پہ استھاپیت ہے تو یہ بکیٹی میں باکسی کا جو تال ہے وہاں پہ آپ کا استھاپیت ہے چونکہ بگیان نگری کی بات چلیئے تو ہی پیدیان کی گا آپ نے سنا ہوگا اندرہ گاندھی کی نام سے اندرہ گاندھی کی نام پہ یہاں پہ ایک نچھتر سالہ بھی آپ کو دیکھ پیلتا ہے اندرہ گاندھی نچھت سالہ یہ کہاں پہ استھت ہے تو یہ بھی آپ کے اسی لکھناؤں میں دیکھ پیلتا ہے تو آنچلے بگیان نگری یہ آپ کے لکھناؤں کو کہا جاتا ہے تو یہ کچھ ایک پرشنوں کی سنکھلا رہی خاص کر کے آج یہ بیسیس سندر کو لے کر کے اب یوپی جی کے اسپیسل کی جب بات کی جائے تو اس کے لیے تو آپ بھی جانتے ہیں مکروپ سے یہ صدھارت بیچ آپ کے لئے کتا مہتپور ہوتا ہے تو اگر آپ بیسیس سے بلکل یوپی جی کے پڑھنا چاہتے ہیں تو یہ صدھارت بیچ آپ کے لئے کافی مہتپور ہے خاص کر کے آپ بھی جانتے ہیں کہ برتبان میں کیول کیول 99 روپے میں یہ آپ کا بیچ آپ کو دیا جا رہا ہے اور اس کے علامہ آپ کے مند میں ایک چیز اوڑ آتا ہے کہ یوپی پولیس کی ہم تیاری کر رہے ہیں تو کیوں نہ پریکٹس کرنے ہیں پریکٹس کرنے کے لئے سب سے مہتپور مہتدیم ہے خاص کر کے دھیان رکھی گا دس انگریجی دس ہندی بھاسا کے کل بیس ٹیسٹ آپ کو دیے جا رہے ہیں اور اس کی جو بیلو رکھی گئی ہے وہ کیول کیول آپ کے بیس اوپے رکھی گئی ہے تو آپ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اب یہ چیزیں ہمیں کہاں پہ ملیں گی تو یہ چیزیں ملیں گے آپ کے GKGS بھائی امیت پانڈے اپلیکیسن پہ ہے GKGS بھائی امیت پانڈے تو وہاں سے آپ ان چیزوں کو پراب کر سکتے ہیں باقی کلاس کیسی لگی اسے جو بتائے گا چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کرے گا اور کم سے کم جڑے رہتے ہیں تو کلاس کو لائک اور سیئر بھی کر دیا کریں ٹھیک ہے تو آج کے بیس اوپ ان کو ہی تک کرتے ہیں پناہ آپ سے ملاقات کرتے ہیں کل کے سیسن میں تب تک کے لئے تھینکیو آل دی بیسٹ باگا ٹیک کیر گوڑنار شبا تھی سبا خائر